ٹرانس میشن کم ریکاوری زیادہ کیا پاکستان میں کرونا وائرس دم توڑ رہا ہے دو لاکھ سے زائد مریض وائرس کو شکست دے چکے ایکٹیف کیسز کی تعداد میں نمائی کمی کیا بڑا خطرہ ٹل گیا بابا کی موجودہ صورت حال پر کریں گے پروگرام میں تفصیلی گفتگو ہمسہ ہو تو سامنے آئے ہاتون بیوپاری کراچی مویشی منڈی میں آئی منڈی میں قربانی کے جانوروں کا سٹال لگایا ہاتون بیوپاری آئیشہ غنی ہوں گی آج نیا دن کے خصوصی مہمان اسلام علیکم منڈے مبارک اینڈ گوڈ مورننگ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شوئب اور میں ہوں کہہ رہے نافتہ آپ نیا ہفتہ آگیا ہے لیکن کچھ پرانے موضوعات ہیں ان سب کے اوپر بھی بات کرنی ہوگی سہت سے جوڑے معاملات یہ آپ کے سامنے رکھیں گے کرونا کا تذکرہ ہوگا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں محدود پیمانے پر سہی لیکن آج سے پولیو مہم بڑے تاتل کے بعد دوبارہ شروع ہو رہی ہے تو پلیز 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 کوپریٹ کیجئے اپنے بچوں کو اس موزی مرض سے بچائیے اپنے بچوں کو اس زندگی سے بچائیے جس کا آپ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کسی دوسرے بچے کے لیے اپنے بچوں کو قطرے پلائیے ضرور ضرور ایسا کیجئے بہرحال یہ تاتل کیوں آیا تھا یہ تاتل آیا تھا کرونا کی وجہ سے کیونکہ پاکستان بھر میں سوشل ڈسٹنسنگ اس سب کا خیال رکھا جائے کچھ معاملات کو بند کیا گیا کچھ کاروبار بند ہوئے کچھ مقامات بند ہوئے یہ سب کچھ کرونا کی وجہ سے کرنا پڑا تھا اب کرونا کی بات ہم کر رہے ہیں تو کرونا واقعی دم توڑ رہا ہے پاکستان میں بہت اچھی خبریں پچھلے کئی روز سے ریپورٹ ہو رہی ہیں کیونکہ اگر ہم ایکٹیف کیسز کی بات کریں تو صرف 53,000 ایکٹیف کیسز اس وقت پاکستان میں ہیں اور اب تک دو لاکھ پانچ ہزار نو سو نتیس افراد ایسے ہیں جنہوں نے کرونا کو شکست دی ہے ایک دن کے دوران انیس ہزار ایک سو آٹھ افراد کا کرونا ٹیسٹ ہوا جن میں سے صرف ایک ہزار پانس سو ستاسی افراد کی ریپورٹ مضبط آئی گزرستہ 24 گھنٹے کے دوران 31 افراد وائرس کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے 27 افراد ہسپٹلز میں جبکہ چار ایسے ہیں جن کا گھر میں انتقال ہوا اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس دم توڑ رہا ہے تو اس میں ایک آرگومنٹ آتا ہے وہ آرگومنٹ آتا ہے کہ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے لیکن اس سے متعلق کافی ریسرچ ہوئی ہے اور پاکستان کے ٹیسٹنگ اور پاکستان کا انفیکشن ریٹ اس پر کافی زیادہ ڈسکرشن ہونے کے بعد یہ چیز پروو ہو گئی ہے کہ پاکستان میں واقعی کرونا وائرس دم توڑ رہا ہے اگر آپ خود بھی ابھی کسی پبلک فیسلیٹی میں کال کریں کہ آپ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہاں وہ رش نہیں ہے جو پہلے تھا اگر پہلے دو دن بعد کا ٹائم ملتا تھا تو اب آپ کو ٹویلو آرز تھرٹین آرز بعد کا ٹائم مل جاتا ہے اور آپ آرام سے جا کر وہاں پر ٹیسٹ کرا سکتے ہیں ریسنٹ میں نے خود ٹرائے کیا جسٹ تو کنفرم دس جسٹ تو چیک دس کرنے جہاں پہ ہم ڈرائیب تھرہ ٹیسٹ کرنے گئے تھے میں نے کال کرنے گا کہ آپ بھی آج آپ کے ٹیسٹ ہو جائے گا آپ بھلے کل آجیں ٹیسٹ ہو جائے گا بکہ اب واقعی رش نہیں ہے رش نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو پایا یہ ٹرنڈ کیسے آ پایا ہم اب کوشش کریں گے کہ اسے سب کے اوپر بات کر لیں کیونکہ جس طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ جی لوکل ٹرانسمنٹڈ کیسز ہیں ان میں کمی آ رہے ہیں تو پھر جنب صحتیاب افراد کی تعداد یہ بھی تو بڑھتی چلی جا رہے ہیں ایکٹف کیسز میں کمی اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مل بھر میں کرونا وائرس کا زور واقعی ٹوٹ گیا شویب نے تو چیک کیا لیکن ڈاکٹر سے بات کرنا اس سلسنے میں بہت ضروری ہوگا ہم ایسو پیس کو سمجھ گئے ہیں ہم کرونا کو سمجھ گئے ہیں اس سب کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور کیا ہمیں آگے جا کر بھی احتیاط کرتی رہنا ہوگی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس سب کے اوپر بات کرتے ہیں آغا خان ہسپیٹل سے ڈاکٹر فیصل محمود ہم کو جوان کر رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے آپ پلیز بتائیے گا کرونا کیسز میں کمی کی اصل وجہ کیا رہے کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ وائرس کم از کم ہمارے ملک میں دم تھوڑ رہا ہے ہمارے جتنی بھی احتیاط تھی وہ کام کر گئی ہے لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہے دیکھیں ہمارے کیسز کے اتدار پر ہم تو ہو رہی ہیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے آپ نے امتدایا مگر یاد رکھیں کہ یہ وائرس کے گیا نہیں ہے جیسے ہم اپنا اپنے احتیاط تدبیر ختم کریں گے یا اگر ہم چوکرنا نہیں رہیں گے تو یہ وائرس دوبارہ بڑھ جائے گا یعنی ڈاکٹر صاحب جو ہماری احتیاط تدابیر ہیں وہ ہمیں ایسی طرح کنٹینیو کرنی پڑیں گی وائرس کا بہیوئر اس کا پیٹرن وہ چینج نہیں ہوا ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے اپسلوٹی بلکل جی یہ بہت ضروری ہے بکرز ابھی ایت بھی آ رہی ہے اس میں ہم وہی غلطی نہ کریں جو کہ ہم نے آبیسلی لاسٹ ایت بھی کی اس میں خود دابطیں بھی تھی جس سے وائرس کا پھلاہ بڑھ گیا تھا اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ نیا ہوا کچھ چینج ہوا اس وائرس کے پیٹرن میں کیونکہ ظاہر ہے آپ بہت سے پیشنٹس دیکھتے آ رہے ہیں جس طرح وائرس کا حملہ رہا ہم نے میوٹیشن سے مطالق بھی خبریں ریپورٹ کی کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگوں پر اس کا امپیکٹ ڈیفرنٹ تھا پہلے ہم نے شروع میں جب گفتگو کی تو ہم کہتے تھے کہ بچوں پر اس کا اثر نہیں ہے پھر بچے بھی اس سے متاثر ہوئے تو وائرس کا پیٹرن اگزیکلی وہی ہے جو پہلے دن سے ریپورٹ ہوتا آ رہا یا کچھ چینج ہوا ہے اس میں جن لوگوں کو بیماری ہوتی ہے ان میں اگزیکلی وہی بیماری آ رہی ہیں جو کہ پہلے ہو رہی تھی اس میں تو کوئی تبدیلیں نہیں ہیں اسی طرح کی بیماری دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بچوں میں یہ ہے کہ ابھی بھی کم ہوتی ہیں زیادہ نہیں ہوتی مگر چونکہ اب اتنی زیادہ اگر تعداد ہو گئے ہیں تو دنوں کو بچوں میں بھی اپتواصل دیکھنا شروع ہم نے کر دیا ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتا دیجئے گا دیکھیں میں اس پہ ایمفیسز اس لیے کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کیونکہ میرے خیال میں آگے اسی طرح جا سکتے ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو بات سمجھ میں آنے لگی ہے لوگوں نے محتاط رہنا شروع کیا ہے جتنے لوگ آپ کے پاس اب آ رہے ہیں کم تعداد میں سے ہی کرونا پیشنٹس لیکن ان کے جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان میں آویرنس بڑھی ہوتی ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کیسے ریاکٹ کرنا ہے کیسے بیہیف کرنا ہے بہلکل صحیح ای ٹھیک ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں کچھ بولی چیزیں بھی ہیں اچھی چیز یہ ہے کہ اب کسی کی طبعہ خراب ہوتی تو وہ فوراں اپنے آپ کو آئیسلیپ کر لیتے ہیں الگ کر لیتے ہیں تاکہ وہ پھیلائیں نہ اور یہ بہت اچھی عادت دیکھیں میں نے لوگوں کے اندر کیونٹس آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں جو چیز اچھی نہیں ہے وہ یہ کہ اگر آپ بھار جا کے دیکھیں تو لوگوں نے ماس پہنا چھوڑ دیا ہے بہت ہی کم لوگ ماس پہتے ہیں کل میں نے ایسی چلتے ہوئے گنتی کی تھی گاڑے کے اندر اور صرف ایک سے دو کیسے لوگوں نے ماس پہنا چھوڑ دیا ہے اور اس ویرس ویرس کو توڑنا ہے کم کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے کہ سب ماس دوبارہ سے پہنا شروع کریں تو اس کی رفتار کمی کی رفتار میں اور مزی تیزی آئے گی چھیک اچھو ڈاکٹر صاحب آپ کی observation کیا ہے جب انیشلی ویرس کی کیسیز ریپورٹ ہونا شروع ہوئے تھے اور ہم جب کانٹیکٹ ٹریسنگ کی بات کرتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ اچھا ایک شخص کو ویرس نے اٹاک کیا ہے تو اس شخص کی وجہ سے اس کی فیملی میمبرز میں اس کے حلقہ حباب میں یہ ویرس اتنے لوگوں کو انفیکٹ کیا لیچسے پانچ لوگوں کو انفیکٹ کیا یا دس لوگوں کو انفیکٹ کیا اب احتیاجی تضابیر کے بعد awareness کے بعد اب یہ معاملہ کہاں پر ہے اب ایک شخص کو ویرس اٹاک کرتا ہے تو وہ کتنوں کو transmit کرتا ہے رفلی یہ مشکل سوال ہے کہ گھر کے اندر پھر بھی لوگوں کو لگتا تو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو بخار شروع ہوتا ہے تو آپ ویرس دو دن پہلے سے پھیلا رہے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ بھائی اگر مجھے دو دن بعد بخار ہوگا تو میرا تو ابھی سے ویرس لکھلنے شروع ہو جائے گا گھر وانوں کو لگنے کے چانس رہتا ہے تو گھروں میں پھر بھی ترانسمیشن تو ہو رہی ہے البتہ جیسے میں نے کہا لوگ بہت جلدی اپنے آپ کو isolate کرنا اس سے فائدہ ہو رہی ہے دوکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے گا کہ یہ بھی ریپورٹ ہو رہا ہے کہ جو کرونا سے صحتیاب بھی ہوا اس کے باوجود یعنی اس کا تیسٹ تو نیگٹیو آ رہا ہے بٹسٹل اس کو سانس لینے میں دکت اس کا سانس پھولنا وہ تھکاوٹ اس کی جو باڈی پہ اس کا ایمپیکٹ ہے وہ بارال ہے تو یہ یہ معاملہ بھی ہے 30-30 ڈیز کے باڈ بھی ہے بہت ہم نے بھی لیکھا ہے یہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر اب یہ نہیں پتا کن لوگوں میں کچھ لوگوں میں جب باراس ختم بھی جاتا ہے تو تھکاوت سانس لینے میں دکت کچھ لوگوں کے سینے میں جلان درد یہ کافی عرصے کے لئے رہتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ مہینے بھی رہتا ہے یہ والی شکایت تو بمیار تو ختم ہو جاتی تو ان کے لئے پھر آپ تھوڑا سا بتا دیجئے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کرونا سے ڈیفیٹ دے کے آگئے لیکن اب تھوڑے سے ان کو ہیل تشوز آرہے ہیں تو اب ان کو ڈاکٹر سے باقاعدہ رابطہ رکھنا چھائیے برکل اور ایسے کیسز کے میں یوزلی انٹیبائٹک بغیرہ ہرپ نہیں کرتی کبھی کبار ہم لوگ سوجش کم کرنے کی دبائیں دیتے اور کبھی بار سمپل چیزیں گھر میں جس میں ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے کہ بھے آپ آہستہ ایسا اپنے ڈیلی جو کام ہے اس پہ آئے تھوڑا سا پلان کرے کرے اور اوڑا کپلہ منٹس ایک دو ہفتے بعد دو تھی مینے بعد آہستہ ایسا اس میں بہاد ہوتی ہے تو اس میں رکاوری پیرید کچھ لوگوں میں بہت آہستہ ہوتے ہیں اور وہ جس کا بلڈ گروپ او ہے وہ بچا ہوا ہے یہ ہمارے میں بیائی کے تیسے ہیے کیا خیال دکٹی ساہید یہ بات اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنرل ہی پوپلیشن اوہ نگٹیو یہ ہوتا ہی کام ہے یہ پوپلیشن میں ہوتا ہی کام ہے کیونکہ کیسے ریپورٹ نہیں ہو رہے ہو سکتے ہیں وہ کو کرونا لوگ ہارے خوشے کہ سٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں مجھے نہیں ہونا یہ میرا بلاڈ گروپ ہے ایسا ایسا نہیں ہو سکتا جی جی موسیقی بات ہے کہ ایک دفعہ وارس ہو بھی جائے تو ہم کلی نہیں پتہ یہ دبارہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو اگر ہم یہی کہتے ہیں ایک دفعہ وارس آپ کو لگ بھی جائے تبیت بہتر بھی ہو جائے احتیار پھر بھی کریں سکول کب کھلیں گے بچے سکول کب جائیں گے اب سکول اوپن ہوتے ہیں پھر بچے جانا شروع ہوتے ہیں پیرنٹس سلسٹے میں بہت پریشان ہے سکول کھلنے چاہیے اور ساری کی ساری احتیاط کے ساتھ کلاسز ہونی چاہیے سکول کھ جانا چاہیے ٹیچرز کو آنا چاہیے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے سکول کبھی نہ کبھی کھلنا بہت ضروری ہے بس میں دوتی چیزیں ایک تو یہ کہ سکول کھولنے کے ایسا پیس پر بھی کام ہو رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے کہ ایت وغیرہ کا یہ جو تہواریں تھوڑ سے گزریں تاکہ ہم دیکھیں ہم کتنے پانی میں ہیں اور اسی حساب سے بھی ڈیسائید کریں تو ایتنک یہ ہی ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ ماہ انتہان ہے کہ ہم کیسے اس میں پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے جولائے سے ہم کیسے نکلیں گے یہ ڈیسائید کرے گا کہ ہم اگست میں کیسے داخل ہوں گے اور سپٹیمبر میں ہمارے ہاں محول گا لازلی ایک بات سوری وقت کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ کچھ ایسے پیشنس جو ٹھیک ہوئے ان کو دوبارہ کرونا ہوا یہ ریپورٹ لاہور سے بھی ہوا تھا کیا کراچی میں ایسا معاملہ ہے کیا ایسا کیس سامنے آیا کہ جس کو کرونا ہوا ٹھیک ہو دوبارہ کرونا ہوا سو دیکھیں اس میں یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ہو جائے تو دوبارہ لگے گا کیونکہ وائرس جو ہے بیمانی ختم ہونے کے بعد بھی ایک دو مینے کے لیے پھر بھی ٹیسٹ میں آ سکتا ہے تو کہنا مشکل ہے کہ بھی مجھے آج وائرس کرونا ہوا دو مینے بعد مجھے کوئی اور وائرس لگ گیا ہم نے چیک کریں گے تو شاید اس پر بارس نظر آ جائے کرونا کرو اس بارے میں بھی چیچ ہو رہی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل ساتھ موجود تھے کرونا کے موجودہ سٹائٹس اور ایس او پی اس سے مطالق ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے بڑھتے ہیں آگے اور ایک اور اہم معاملہ جو پچھلے کئی روز سے ہم اٹھا رہے ہیں وہ معاملہ ہے کہ الیکٹرک کا وہ معاملہ ہے کہ کئی الیکٹرک کی پروڈکشن وہ معاملہ ہے کئی الیکٹرک کی ڈسٹریبیوشن وہ معاملہ ہے کئی الیکٹرک کی جڑا ہوا بلکل جی اور آج کل اسی لئے تو لوگ کہتے ہیں کہ کئی الیکٹرک اس پر کسی کو پیار نہیں آسکتا غصہ آسکتا ہے لیکن یہ تو کسی کی لادلی تھی کئی الیکٹرک پیپلز پارٹی کے ہی لادلی تھی پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور حکومت میں کئی الیکٹرک پر بڑی مہربانیاں کی گئی سما جیالوں کے گزشتہ دور حکومت میں کئی الیکٹرک کے ساتھ انوکھے ترمیمی معاہدے کی تفصیلات سامنے لائیا ہے اس معاہدے کے تحت کمپنی کو ہر قسم کے خسارے سے چھوٹ ملی ہوئی ہے اربو روپے کے بقای اجاد بھی معاف کر دیے گئے یہ سب کچھ بڑی آسانی سے کر لیا گیا اب جب سب کچھ سامنے آیا ہے تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اسی سب پہ وہاں کا امران کی رپورٹ دھول کا پول کھل گیا کے الیکٹرک پر برسنے اور پی ٹی آئی پر الزام لگانے والی پیپلز پارٹی کا دہرہ میار سامنے آ گیا آج تک کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا پی ٹی آئی کا مک مکہ کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس تھے گزشتہ دور حکومت میں یہی کے الیکٹرک پیپلز پارٹی کی لادلی بنی رہی 2009 میں پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک پر نوادشات کی بھرمار کر دی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہونے والا ترمیمی معاہدہ سما سامنے لے آیا پیپلز پارٹی نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں کے الیکٹرک کے 31 ارب کے بقیاجات کو حکومتی خسارہ قرار دے کر معاف کر دیا یعنی حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کمپنی کو ہر قسم کے خسارے سے بھی بریوزمہ قرار دیا گیا معاہدے کے مطابق کمپنیوں کی جانب سے بینکوں کی ادائیگیوں کی گارنٹی بھی حکومت نے اپنے سر لے لی ترمیمی معاہدے میں کمپنی کو ملکی قوانین سے متاسادم آرڈر پاس کرنے کا بھی اختیار دے دیا گیا معاہدے میں صاف لکھا ہے کہ کمپنی درخواست دے تو ملکی قوانین سے متاسادم آرڈر کے حوالے سے حکومتی ادارے اس کی بھرپور معاونت کریں گے ترمیمی معاہدے میں ہی وفاق کی جانب سے کے الیکٹرک کو 650 میگا وارڈ اضافی بجلی نیشنل گریڈ سے دینے کی شک شامل کی گئی جو آج بڑھ کر 850 میگا وارڈ تک جا پہنچی ہے ترمیمی معاہدے پر اس وقت کے سیکیٹری پاور اور سی ای او کے الیکٹرک کے دستخد موجود ہیں وہاب کامران ساما اسلام آباد تو اسی سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے سبائی وزیرتہ بنائی امتیاز شیخ ویلکم ٹو نیادن سر یہ فرمائیے گا کہ الیکٹرک پر اتنی نواز اشاعت کیا وجہ رہی سب کی اور اب آپ کے الیکٹرک کے سارف کو یہ یقین کیسے دلائیں گے کہ بجلی کی بندش کے خلاف بھرپور ایکشن پور ایکشن ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جتنی میں نواز اشاعت ہیں اس وقت ان کو مرکزی حکومت کی طرف سے کی گئی ہیں اور یہ زیادہ بہتر جواب اس کا مرکزی حکومت دے گی ہم تو ان کو مطلب ان کے پیشے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کم از کم یہاں لوڈ ٹیڈنگ کم سے کم کریں اور جو ہے مطلب لوگوں کو ریلیف دیں اور اوور بلنگ میں ان کو لوگوں کی مدد کریں اور وہ اوور بلنگ نہیں ہونی چاہیے ہم نے تو سختی کی ہوئی ہے ان سے باز پرسپی کی ہے لیکن یہ پوری کا پورا نظام جو ہے بجلی کا درسیل کا جو سپلائے اور ڈسٹریبیوشن کا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے اور اس کا ریکولیٹر نیپرا ہے تو انہی لوگوں نے سختی کرنی ہے انہی لوگوں نے ان کو ٹائٹ کرنا ہے انہی لوگوں نے نواز اشاعت بھی کرنی ہے اور اس حکومت میں تقریبا ان کو دو سال میں ایک سو عرب کی سبسیڈی دی گئی ہے تو یہ سوال تو وفاقی وزیر صاحب ہمیں بتائیں کہ انہوں نے ایک عرب روپے ایک سو عرب روپے کی سبسیڈی کراچی الیکٹر کو کس مدد میں دی ہے اور مطلب اتنی نواز اشاعت کیوں ان پر ہو رہی ہیں تو یہ مطلب بہتر جواب انہی کو وہی دے سکتے ہیں ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ جناب جو مہایدے ہوئے ہیں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں سارا مدہ آپ جو ڈال رہے ہیں وہ معاملہ ڈال رہے ہیں وہ وفاقی حکومت پر ڈال رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کی وفاقی حکومت تھی جب آپ وفاقی حکومت میں تھے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس معاہدے کا جواب نہیں دے رہے سر کیونکہ کل بھی میں آپ یہ گفتو کو سن رہا تھا سماکی کے پلیٹ فارم پر آپ نے بھی کہا کہ کیلیکٹرک، ہیسکو، سیپکو ان کے سی ای اوز کا اجلاس بلایا گیا ہے سر یعنی معاملہ اٹھا رہے ہیں ہم ایک پرانے معاہدے کا لیکن اس کا جواب آ رہا ہے اجلاس اس اجلاس سے کوئی فائدہ ہوگا کوئی حل نکلے گا اس معاملے کا دیکھیں جی ایزا منسٹر فار انرجی توانائی کے وزیر کی حیثیت سے میں اکثر یہ اجلاس بلاتا رہتا ہوں مختلف حصوز ہوتے ہیں لوڈ شیڈنگ بھی اس کا ایک حصہ ہے لیکن آج کل جس طرح لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ٹرانسفارمر جلے ہوئے ہیں وہ ہیسکو سیپکو والے بناتی نہیں ہیں کراچی الیکٹرک کا بھی یہی حال ہے لوگوں کی اوور بلنگ ہو رہی ہے کراچی میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس حوالے سے میں نے ان کو کل بلایا ہے اور ان سے بات کل قنونگا میں اور ان کو مطلب تاقید بھی کرنی ہے اور ان کو وارننگ بھی دینی ہے کہ اگر اس کو درست نہ کیا گیا تو ان کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی اور میں نے نیپرا کو بھی بلایا ہے کیونکہ ریگولیٹر نیپرا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کا اختیار نیپرا ایکٹ کے تحت انہی کے پاس ہے وہی اس پر کاروائی کر سکتے ہیں ہم جو ہیں فوجداری مقدمات درج کر سکتے ہیں اگر کسی کو شکایت ہو کسی کو مسئلہ ہو وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں عوام کے ریلیف کے لیے لیکن جو کانونی طور پر بجلی کی ترسیل سپلائے پیداوار وہ فیڈل گورمنٹ اور نیپرا دو ادارے ہیں جو کہ فیڈل گورمنٹ کے انڈر میں ہیں اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ فیڈل گورمنٹ کے چھپیس پرسنٹ پچھے سے چھپیس پرسنٹ شیئر بھی ہیں اس میں تو مطلب مجھے تو حیرت ہے کہ کیوں نہیں ایکشن فیڈل گورمنٹ لیتی اور فیڈل گورمنٹ پرائیم انسٹر کے اختیار ہے لیکن یہاں افسوس یہ ہے کہ ان کے نمائندے جو ہیں تحریک انصاف کے ایم پی ایز ایم این ایز وہ آکے کر کراچی الیکٹرک کے دفتر کے سامنے دھرنا دیتے ہیں تو چائے بھی ان کے پیتے ہیں بسکٹ بھی ان کے کھاتے ہیں اور پھر دو دن کے بعد اپنے وفاقی وزیروں کو بلا کے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں لیکن اسی میٹنگ میں کراچی الیکٹرک کے سی او کہتے ہیں کہ جی لوڈ ٹیڈنگ تو جاری رہے گی کیونکہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے جو کہ مرکر جو کہ فیڈل گورمنٹ نے ان کو پروائیڈ کرنا ہے گیس نہیں ہے جو کہ فیڈل گورمنٹ نے ان کو دینی ہے تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کراچی الیکٹرک تو ذمہ دار ہے ہی ہے ساتھ میں اس ناہلی اور جو انیفیشنسی ہے وہ فیڈل گورمنٹ کی بھی ہے جس کی وجہ سے لوڈ ٹیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے اب یہ فرمائیے کہ لوگ اس قدر پریشان ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب کہ الیکٹرک کو قومی آیا جانا چاہیے اس کو نیشنلائز کیا جانا چاہیے اب اس صورت میں اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر طریقہ کار اس سب کا کیا رہے گا کہ الیکٹرک کو وفاقی حکومت لے یا پھر سندھ حکومت ہوگا کیا دیکھیں جی وفاقی حکومت کا تو حال یہ ہے کہ اس کے باقی ادارے جو اتنے ڈسکوز ہیں ہیس کو سیپ کو ایس کو جتنے بھی پاکستان میں کیس کو پیس کو مطلب آپ نام لے لیں آٹھ دس ادارے جو ہیں جن سے وہ بجلی دیتے ہیں وہاں اتنا ہی مطلب میس ہے بلکہ کراچی الیکٹرک سے زیادہ وہاں حالات خراب ہیں اٹھارہ اٹھارہ بیٹریز گھنٹے کی وہاں لوٹ شیڈنگ ہے کرپشن ہے ناہلی ہے اور وہاں بھی مطلب یہی حال ہے تو مطلب اس سے بہت برا حال بلکہ میں یوں کہوں گا تو مطلب ان کو فیڈل گورنمنٹ لے کر کیا کرے گی یہاں صرف نیا طریقہ کار نکالنا پڑے گا کراچی الیکٹرک کے ساتھ یہاں جو ان کو ایکسکلوسٹ بھی دی گئی ہے جو کہ ان کو مطلب اجدرانداری ہے وہ ختم کرنی پڑے گی یہاں اور پارٹیز کو بھی لانا پڑے گا وہ شاید قانون سازی کرنی پڑے اور جب تک وہ چیزیں ہوں اس وقت تک دیکھا جائے کہ مرکزی حکومت نے کیا کرنا ہے صوبائی حکومت نے کیا کرنا ہے کراچی الیکٹرک نے کیا کرنا ہے اور نیپرا کس طرح ان چیزوں پر عمل کرائے گی اس کے لئے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں میں نے دعوت بھی دی ہے سب کو میں نے چیرمن نیپرا سے بھی بات کی ہے اور میں فیڈل گورنمنٹ کو بھی کہتا ہوں اور کراچی الیکٹرک تو تیار ہے وہ تو بیٹھ جائیں گے اور جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کو کر کے تاکہ لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف مل سکے آپ نے بڑی سمی سے بتا دی ہے جسے لوگوں کے مستقل طور پر لوڈ شیڈنگ اور باقی کراچی الیکٹرک کے مسائل سے جان چھوٹ سکے یہ معاملہ ہے میں یہاں پر کہوں گا جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت وہ ضرور ہمیں بتائیے جس شہر سے آپ کا تعلق ہے کہ وہاں پر 20 سے 22 گھنٹے 20 گھنٹے لائٹ جاری ہے کیا پاکستان کے کسی اور شہر میں کراچی سے برا حال ہے کہ الیکٹرک جو یہاں پر کر رہی ہے کیا ویسا کہیں اور پر بھی ہو رہا کر ہے تو ہم ضرور اس پر آواز اٹھیں گے کیونکہ امتیاز شیخ صاحب نے کہا ہے کہ الیکٹرک سے برا حال اور اداروں کا ہے جو الیکٹرک شیٹیز پروائیڈرز ہاتھ طرح پر جو وفاق کے انڈر آتا ہے تنقید تو کر رہے ہیں وفاق پر جو اپنے آپ کی معاملات ہیں میں چاردہ تر اس پر بھی ساتھ کومنٹ کر دیتے کہ تحقیقات تو ان معاملات کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تنقید ہوتی ہے سیاست میں اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ان پر بھی نظر ہونی چاہیے لازلی بتائیے کہ مجھے ایک اور معاملہ بھی ہے فنڈ سے مطالق ہے سر یہ معاملہ ایک بحث ہے جو چھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر سپیسیفکلی کہ ورلڈ بینک نے جو برساتی نالوں کے لئے فنڈز جاری کیا ہے سر وہ کہا گیا جارہے کہ وہ خرچ نہیں ہوئے ویسے آن گراؤنڈ نظر بھی یہ آ رہے ہیں تو سر وہ فنڈز کدھر گئے یہ کیا معاملہ ہے لیکن یہ تو الزامی ہے ایسی بات نہیں ہے ورلڈ بینک مختلف پروجیکٹس کے لئے پیسے دیتے ہیں اور ایمپرویمنٹ آف سٹیز کے حوالے سے بھی پیسے آتے ہیں روڈز کے لئے بھی آتے ہیں سولر سسٹم کے لئے بھی آتے ہیں ورلڈ بینک کا پورٹفولیو جو ہے مختلف پروجیکٹس کے لئے پیسے رکھتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں اور کراچی میں انہوں نے ایک جو سٹیز ایمپرویمنٹ پروگرام تھا اس کے تحت اس میں پیسے رکھے ہوں گے کہ اس میں کچھ بہتری لائی جائے سیوک ایمینٹیز میں سیویل جو منسپالٹیز ہیں یا جو کارپوریشن ہے تو اس حوالے سے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے اور مطلب پیسے فیڈل گورنمنٹ اور آئی ایم ایف اور ایشن بینکس اس طرح کے پروجیکٹس لاتے رہتے ہیں اور جہاں تک ہڑپ کرنے کی بات ہے تو ابھی تو کام اس سالی شروع ہوا ہے تو ہڑپ کہاں سے ہو گئے پیسے یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ہڑپ ہوں لیکن ٹرانسپیرنٹ نظام ہونا چاہیے اور جو کہ میں آپ کو یقین دلاؤں ورلڈ بینک کا ٹرانسپیرنٹ نظام ہی ہے کیونکہ میرے اپنے محکمے میں بھی سولر کا پروجیکٹ چل رہا ہے تو ان کا ایک مربوط نظام ہے جس کے تحت وہ پورے کا پورا پروسیس ہوتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری گیا کوئی پیسے ہڑپ کر سکے گا کیونکہ ان کا نظام بہت ہی سولٹ قسم کا ہے اور وہ مطلب ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کیا اس پر نظر رہے اور مطلب اس پر اس کی سپر ویژن رہے اور وہ ایک ایک چیز کو مانیٹر کرتے ہیں اور تمام پیمنٹس وغیرہ بھی موسٹلی انہی کے ثروب ہوتی ہیں بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب ساتھ موجود تھے آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اسی موضوع پر ہمیں جوائن کیا اس وقت علمگیر خان صاحب نے رکن ہے قومی اسمبلی کے بانیاں فکسٹ کے بہت شکریہ علمگیر خان صاحب آپ کے وقت کا علمگیر بھائی مجھے پلیز کے الیکٹرک سے مطالق پہلے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی تنکید کرتی چلی آرہی ہے بلال بھٹو بات کرتے ہیں تو وہ ایف آئی کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں جس وزیر سے بات کر لو وہ وفاقی حکومت کی طرف انگلی کر دیتا ہے لیکن ایک معاہدہ جو کہ سما کل سامنے لے کر آیا جو نواز شات کے الیکٹرک پر ہوئی پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں ہوئی پیپلز پارٹی نے کی وہ معاہدہ اتنے سالوں بعد سافس پر آیا کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ معاہدہ ہوا ہے یہ تو اب جو باتیں ہو رہی ہیں سندھ حکومت کی طرف سے جو وفاق پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں ہم کیا سمجھیں اس کو سندھ کی عوام کراچی کی عوام کیا سمجھیں کہ وہ لولی پوہ پہ دے دیکھیں اس میں تو بلاول زرداری کا سب کو شکریہ دا کرنا چاہیے جو انہوں نے ایک ریپورٹ لہراتے وے دکھائی کہ یہ ایف آئی ایک انویسٹی کی انویسٹیگیشن ہے ان میں ان کے اپنے والد کا چھٹا بٹا ہے جو ڈاکو راج مچایا تھا انہوں نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک وہ سب اس ریپورٹ میں موجود ہیں اور یہ ابراج گروپ دیکھیں کے الیکٹرک پرائیوٹائز ہوتی ہے دوہزار پانچ میں اب راج گروپ ٹیک آور کرتا ہے دوہزار آٹھ میں اور پھر کے الیکٹرک کے ایک افسر کو اٹھا کے لگا دیتے ہیں سوئی ساؤزن گیس کے ایم ڈی بنا دیتے ہیں اس کو اور اسی وجہ سے ایس ایس جی سی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ابھی تک اور پھر ان کو ان کو گیس کم کی گئی ان کی اور پھر گورنمنٹ نے یعنی پی ایس او نے کے الیکٹرک کے لیے تیل خرید کے دیا یہ سب اس ریپورٹ میں موجود ہے کس طریقے سے کے الیکٹرک اور یہ گورنمنٹ مل کے پولیسیز بناتی تھی اور کراچی میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی تھی کراچی میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا اس پر سب کی نوکریاں بندی ہوئی تھی آج یہ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دوست ہیں اب راج گروپ والے تو عمران خان کی جماعت ان کے خلاف اعتجاج کر رہی ہے میں خود پارلیمنٹ میں بول چکا ہوں میں خود اس کے سی او کا گھر ڈونڈ رہا ہوں اعتجاج کرنے کے لیے مقصد یہ ہے کہ اب کوئی یہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہونی جان نظر آیا اور سب سے اہم چیز یہ کہ ہم خود بھی چاہے پارلیمانی کمیٹی ہو چاہے بجلی کے منسٹر ہو ان پر پورا پریشر ڈالا ہے ہم نے اور نیپرا پر بھی کہ اس کا مستقل حل نکالا جائے ایک تو یہ کہ آج کل وہ ڈاکیومنٹ لہرانہ کسی کو بھی سوٹنے کر رہا جو لہرہ تھا بھاری پڑتا ہے وہ وہ ہو یا آپ لوگوں دوسری یہ کہ مسلسل عوام کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاری ہیں دہائیے گزر گئی اس مسئلے کو لیکن لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا آپ بھی اتجاج کر رہے ہیں طرحوں طرحوں سے کر رہے ہیں طریقوں طریقوں سے کر رہے ہیں لیکن ابھی تو کوئی سہولت ملی ہی نہیں ہے آگے بھی خدا نے خواستہ یہی رہنا ہے ایک الیکٹرک کا مستقل حل صرف ایک ہے کہ اس شہر میں مزید سروس پروائیڈرز کو لائے جائے یہ منوپلی توڑنی پڑے گی ہم نے نیپرا سے بھی یہی کہا ہم نے عمر ایوب صاحب سے بھی یہ کہا مزید بٹ کریں ٹینڈر کریں مزید کمپنیز کو لائے کراچی شہر میں سروس کو باڑ دیں یہ ایک کمپنی ہے منافع بناتے جا رہی ہے اور سروس میں کوئی بہتری نہیں ہے آپ یہ دیکھیں ان کی بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھیں اتنے دس سالوں میں جو منافع انہوں نے بنایا وہ صرف اس لیے کہ کل کو مہنگے دام اس کمپنی کو بیٹھ سکیں دوسری کمپنی کے حوالے کر سکیں اور سروس میں بہتری نہیں انہوں نے کونسی اپگریڈیشن کی ہے سسٹم کی آج وفا کی اکومت سکس وفٹی میگا وارٹ ان کو سبسیڈی کے طور پر دے رہی ہے تو انہوں نے اپگریڈیشن کیا کی اور مزید بجلین کو دی نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے سسٹم جو پلانٹس ہیں وہ اپگریڈیڈ نہیں ہے یہ خود کہہ چکے ہیں یہ لوگ اور سب سے بڑی نا اہلی یہ کہ جو فرنس سوائل انہوں نے پچھلے سال اکٹوبر میں ڈیمانڈ کر رکھنی تھی وہ یہ لوگ ابھی مہی میں آکے رکھتے ہیں تو یہ سارا جو ابھی بجلی کا کرائسز آئے ہے آئے ہی اسی وجہ سے اور اگلے بندے آگے اہلیت دکھا دیتے ہیں وہ اس کو بھی نہیں ذہن میں رکھتے ہیں فقدان ہے منیجمنٹ لیول پہ اور اسی لیے ہم اعتجاج پہ گئے ہم نے ان سے میٹنگز کی انہوں نے پہلے ہمیں 28 جون کی ڈیٹ دی کے لورٹ شیڈنگ کا مسئلہ حال ہو جائے گا پھر 8 جولائی کی ڈیٹ دی کے مسئلہ حال ہو جائے گا دو میٹنگز میں انہوں نے جھوٹ بولا اور پھر ہم سڑک پر آئے ان کے خلاف اعتجاج کرنا یعنی سر وہ آپ لوگوں کو بھی خاطر میں لاتے نہیں ہیں وہ آپ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں لیکن اس پر حمل ہوتا نہیں ہے لیکن جو باتیں آپ سر آپ کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے یہ کرنا چاہیے سر وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ حکومت نے کرنا ہے وہ میٹ بھی نیشنلیزیشن اور نئے اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹینڈرز ہونے چاہیے اور کمپنیز آنی چاہیے تو یہ کرنا بارال آپ لوگوں نہیں ہے یہ میں نے اور کرن نے نہیں کرنا یہاں پیٹھ کے ٹینڈر ہم نے تو دینا لیں تو ہم تو آپ سے سوال کر سکتے ہیں لیکن یہ تو چلے کریکٹر کا معاملہ ہے لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے اور اس بار بھی تھوڑی زیادہ بارش آگیتی اور بہت زیادہ پانی آگیا تھا کیونکہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اسلامباد یوں ہے لاہور بھی ہیں لیکن کراچی یوں ہیں that is the reason کہ کراچی میں جو پانی رک جاتا ہے اب مجھے بتائیں جو پانی رک جاتا ہے کراچی میں اور ہر سال رک جاتا ہے ہر بارش میں رک جاتا ہے اس کے بعد کراچی کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے اور آپ گراؤنڈ ریالیٹی جانتے ہیں کیونکہ آپ نکلتے ہیں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں اس دفعہ جو بارش ہوئی جو ویکنڈ میں کراچی والوں کو بھگتنا پڑا کہیں پر بائیک کشتی کی طرح تیر رہا تھا اور کہیں پر کہنا چاہیے کہ ہم خود تیر رہے تھے کشتی کی طرح تو یہ ذرا بتائیں کہ آپ نے اس بار کیا دیکھا معاملات اور بگڑ گئے یا معاملات ویسے ہی ہیں معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں کس نائج پر ہیں اس تیس منٹ کی بارش میں بارہ سال سب سڑک پر آگئے اور میڈیا نے اس کو کبریج دی آپ نے دیکھا کہ سڑکوں پر پانی ہے نکاسی کا اس شہر میں کوئی نظام نہیں یہ ایک رحمت ہوتی ہے بارش اس کو انہوں نے زہمت بنا دیا ہے اتنے بارہ سالوں میں جس کے پاس نالے کی نکاسی کا کوئی پروگرام نہیں جس کے پاس کچھرے کو ڈسپوز آف کرنے کا کوئی پروگرام نہیں جس کے پاس مین روڈز شارہ فیصل جیسی سڑک پر پانی تین تین فٹ کھڑا ہو جانا اس کا کوئی ان کے پاس پلان نہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے دیکھیں ایک چیز سمجھیں میرا کام ہے ایشوز یا تو ادارے میرے پاس ہو تو پھر میں جواب دے ہوں اور اداروں کو ہم انگیج بھی کرتے ہیں میں کوئی دس سو بار مل چکا ہوں کراچی وارٹرین سیوریج بورٹ سے میں سالیڈ ویس منیجمنٹ سے مل چکا ہوں جب مسائل کا حل نہیں ملتا تو پھر ہمیں سڑکوں پر آواز بلند کرنی پڑتی ہمیں میڈیا کے کیمرے کا سہارا لینا پڑتا کیونکہ یا تو یہ ہو نا کہ ہم گھر پہ آرام سے چھپ کر کے بیٹھ جائیں انجوائی کریں اپنے جو سرکاری آفس ہے ہمارا یا پبلک ایشوز پر آواز اٹھائیں لوگوں کو شعور دیں آگاہی دیں کس کی غفلت ہے کس کی ناہلی ہے اور سندھ میں بلدیاتی نظام پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے پاس ہے مراد علی شاہ اور ناصر حسین شاہ اس بربادی کے اس کی ذمہ دار ہے آپ نے تو کہہ دیا کہ سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے عالمگیر خان صاحب شکریہ آپ کے وقت کا اور جب اب بات ہم کرتے ہیں کہ جب عالمگیر خان صاحب نے خود بھی کہا کہ آویرنیس لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ لوگ سمجھ پائیں کہ کرپشن کس نے کی تو کیا یہ لوگ سمجھ پائیں کہ مہنگائی کب سے ہے کتنی پرانی اور ذمہ دار کون ہے اس کا یقین کیجئے روز اول سے لے کے آج تک یہ معاملہ ایسا نا سمجھنے کا نا سمجھانے کا پہرل میں گائی پہ جانے سے پہلے میں ایک ایک جمعہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جب مصطفہ کامال میور بنے تھے تو کراچی کی سڑکوں پر پانی کھڑا ہونا اور ہفتوں ہفتوں کھڑا ہونا کم ہو گیا تھا یہ بات بھی اب پرانی ہو گئی ہے اس پر ٹھیکے میں مان لیتی ہوں MQM تھی اس پر میں مان لیتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی تھی لیکن اب پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے تو اب آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو کافی کچھ کرنا ہے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کمپوٹیشن آئے گا تو کے الیکٹرک جو ہے نا وہ دام گرائے گی کوئی نہ کوئی تیسرا آئے گا چوتھا آئے گا تو معاملات بہتر ہوں گے تو بھی لوگوں کو آپ کو بتانا ہوگا لوگوں کو اس طرح بتانا ہوگا کہ لوگ آپ کی بات پر یقین بھی کریں اگر آپ اسے نیشنلائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو کے الیکٹرک کا سارف ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا کے الیکٹرک میں صدھار کسی کو نہیں لے کر آنا لیکن یہ وفاق کو بھی چاہیے اور یہ صوبائی حکومت کو بھی چاہیے تو اچھا اچھا کام کریں جی یقین ہم سب کو آئے گا لیکن سوال شویب کا بالکل ویلڈ ہے یہ مہنگائی کب سے ہے کیوں کر ہے ہم سب پریشان ہیں اور آج کل ہر شخص مہنگائی کا شکوہ کرتا ہے ارے صدیوں سے کرتا آیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کا گزارہ بہت مشکل ہو چکا ہے کتنا مشکل ہے ہمارے نمائندے خرشید عالم گئے بازار پھر وہاں جا کر انہوں نے دال سبزی کے بھاؤ معلوم کیے کچھ دکانداروں سے بات کی کچھ گھرانوں میں بھی گئے کچھ لوگوں سے بھی بات کی آس پاس جو لوگ موجود تھے تو ان کی معلومات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج کل ہر تنخواہ دار شخص جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے ہم ایک دکان پر موجود ہیں نازمباد گول مارکٹ میں اور ان سے معلوم کریں گے کہ ایک عام گھرانے کے لیے جو بنیادی راشن ہے آٹا چاول وہ کتنے کا پڑ سکتا ہے یہ ہم دکاندار سے معلوم کریں گے السلام علیکم سر یہ بتائیے کہ مجھے پندرہ کلو آٹا اور دس کلو چاول پانچ لٹر تیل دو کلو گھی اور چنہ مونگ اور مصول کی دال ایک ایک کلو چاہیے تو یہ ذرا حساب برکے بتائیں گے کہ یہ کتنے کا بنے گا سر تقریبا یہ بن جائے گا چار ہزار پائنچ سو روپے کا چار ہزار پائنچ سو ساڑھے چار ہزار کا یہ راشن بنے گا کم از کم اس گھرانے کا جس میں چار پانچ افراد رہتے ہوں یہ تو ہو گیا صرف مہینے کا وہ راشن جو بنیادی ضرورت میں شامل ہے اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ سبزیوں کے اور چکن کا بھاؤ کیا بن سکتا ہے مہینے کا اس وقت میں موجود ہوں سبزی کی دکان پر اور ہم یہاں معلوم کریں گے کہ آلو پیاز اور ٹاماٹر ایک عوصت گھرانہ مہانہ اگر استعمال کرنا چاہے تو وہ اس کو کتنا خرچ کرنا پڑے گا السلام علیکم باجان یہ بتایا کہ اگر میں آپ سے پندرہ کلو آلو دس کلو پیاز اور آٹھ کلو ٹاماٹر لوں تو آج کے حساب سے اس کا کیا ریٹ پڑے گا مجموعی طور پی پندرہ کلو پندرہ کلو آلو ہو گیا نو سو روپے کا ہو گیا اور دس کلو پیاز دس کلو پیاز ہو گیا چار سو روپے کا ہو جائے گا اور آٹھ کلو ٹاماٹر آٹھ کلو ٹاماٹر یہ ٹوٹل ملا گیا اٹھارہ سو روپے کا پڑے گا کتنے کا اٹھارہ سو روپے کا جی یہ مجموعی سامان جو ہے تقریباً اٹھارہ سو روپے کا پڑے گا اور اب ہم چلتے ہیں مرغی کے دکان کے جانب اور معلوم کرتے ہیں کہ مرغی اگر خرید جائے تو وہ کتنے کا پڑ سکتا ہے ایک عام گھرانے کو اب ہم بات کرتے ہیں مرغی کے گوشت کی مختلف علاقوں میں اس کے دام الگ وصل کیے جا رہے ہیں لیکن اوسطاً مرغی کا گوشت ان دنوں تین سو روپے فی کلو ہے اگر ایک آدمی پانچ کلو مرغی کا گوشت خریدے گا تو اس کا خرچہ بنے گا پندرہ سو روپے مہانا اس وقت میں گھر کے باہر موجود ہوں اور ہم معلوم کریں گے اہل خانہ سے کہ ان کا گزارہ کیسے ہوتا ہے السلام علیکم آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں اندر آسکتا ہوں یہ فرمائیے میری بہن یہ آپ کا اپنا گھر ہے جی کرائیہ کا ہے ہمارا کتنا کرائیہ گھر کا بارہ سے پندرہ آدار بارہ آدار بارہ آدار آرہ کیرا بل آتا ہے آپ کا چار آدار کا بھی بھر آئے بجلی کا بجلی کا اور مہینے کا راشن وغیرہ کتنے کا آتا ہے آٹھ سے آٹھ آٹھ دس آدار کا راشن بھر جاتا ہے گوششSound بھر جاتا ہے یہ مجھ کیسے گزارہ ہو رہے ہیں گزارہ کیوں مشکل سے ہو رہا ہے کیا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے کیا مہنگائی اتنی ہے لوگ ڈان الگ ہے پھر بیماری بچوں کی پڑھائی بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے یہ کہنا ہے ہماری بہن کا اور یقینا ایک عام تنخوادار آدمی جس کے تنخواد پچیس سے تیس ہزار روپے ہے وہ کس طرح گزارہ کرتا ہوگا اس کی اکاسی اس خاتون نے کر دی تو یہ کراچی کی کہانی ہے ایک کے بعد ایک مسئلہ اور طرح طرح سے عذیت کراچی کے شہریوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئٹا کی بات کرتے ہیں یہاں ایک طرف تو ہو رہی ہے طویل لوڈ شیڈنگ اور دوسری طرف ہے پانی کے قلت شہری پریشان ہو کر رہ گئے ہیں دن بھر پانی کی تلاش میں دردر کی ٹھوکرے کانے پر مچھبور ہو گئے ہیں نورالا ریفین رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹا میں پانی کی قلت کا سلسلہ کم نہ ہو سکا اور باب کرم خان روڈ کے مکین گزشتہ چھ ماہ سے پانی کی قلت کا شکار ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے کا ٹیو ویل ناکس مشینری کی وجہ سے خراب پڑا ہے شکایت پر پی ایچی کا عملہ مشینری ساتھ لے گیا چھ ماہ گزرنے کے باوجود مشینری اب تک نصب نہیں کی جا سکی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت کی وجہ سے مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں پی ایچی حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی کے سبب مسائل کا سامنا ہے فنڈز ملتے ہی مشینری مرامت کر دی جائے گی کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سماک کوئٹا یہ تھی کوئٹا کی کہانی آپ کو منڈی کی کہانی سنائیں گے بڑے دلچسپ انداز میں لیکن بریک کے بعد سٹے ویڈ آس حاضر ہیں بریک کے بعد کمپیوٹر کوسس کا بہانہ کشمیر پہنچا کون بھارت میں ہزاروں انتہا پسند ہندو دہشتگرد مقبوزہ وادی میں یوں پہنچائے دلی کی طرح بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی نسل کشی کا منصوبہ تیار جو کر رکھا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پانچ اگس سے مسلمانوں کی منظم انداز میں نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوگا ایسا خدشہ ہے تو یہ کر رہا ہے بھارت مقبوزہ وادی میں اس کے عزائم آپ سب کے سامنے ہیں چلیے بڑھتے ہیں آگے سیوک سینس کی بات کرتے ہیں سیوک سینس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ماسک پہنے تو اس کے بعد اسے بقاعدہ ڈاسپن میں پھینکیں گلافز اگر پہنے اور باہر سے واپس ہیں تو انہیں واقعی ڈاسپن میں پھینکیں یہ ہے اس کا درست استعمال کرنے کا طریقہ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہاسپٹلز میں صفائی کرنے والے ماسک اور گلافز اس کو جس طریقے تلف کرنا چاہے اس طریقے سے ہو نئی رہا اور اسی لیے انسانی زندگیاں دعاو پر لگ رہی ہیں شاہین شہزادی نے فیصلہ بات سے ریپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں گلافز اور مارکز وہ کٹ ہیں بغیرہ لوگ ڈاکٹر نیچے پھینک جاتے ہیں ہم نیچوں سے اٹھاتے ہیں یہ ہی ماری ڈیوٹی ہے بس کوئی کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ سارا دن کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم لوگ نیچے پھینکے چلے جاتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اگر سے مارتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں ہم لوگ استعمال شدہ ماسک گلافز ہیڈ کورز الائیڈ اسپتال میں لوگوں کا پھینکا ہوا کڑا اٹھانے والا شاہد افسردہ ہے کہ کرونا جیسی جان لیوہ وبا میں بھی شہریوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا جس کا جہاں دل کیا جراسیم زدہ ماسک پھینکتی ہے اسپتال ہو یا پارک شہریوں کی لاپرواہی ہر جگہ نظر آتی ہے استعمال شدہ سرجیکل سامان سے کرونا بھی پھیل سکتا ہے ماہرین نے خبردار کر دیا ان کی استعمال کے بعد بڑی اتیاد کی ضرورت ہوتی ہے اپنی پھینکنے سے خطرہ ہے کہ کرونا کے جراسیم اس پر اگر لگے ہو تو کسی کو لگ جائیں ڈاکٹرز کہتے ہیں استعمال شدہ ماسک کو بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھا جائے وبا کے دنوں میں اپنا اور شاہد جیسے سپاہیوں کا خیال رکھئے ماسک اور گلوز استعمال کے بعد محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائیے کیمرمن حافظ اویس کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد جو سامان آپ نے استعمال کیا ہے اس کو ٹھکانے لگانا بھی آپ کا کام ہے اگر کوئی صفائی کرنے پر معمور ہے تو وہ میرا اور آپ کا کچرہ اٹھائے گا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں آپ خود کو بچا رہے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی بچائیں اس بات کا بھی خیال رکھیں ایک بہت حساس موضوع تھا شاہین شہزادی نے اس کو کور کرنے کی بڑی اچھی سی کوشش کی یہ کوشش کامیاب ہوگی جب میں اور آپ سیکھ جائیں گے آگے بڑھتے ہیں جناب زلہ خیبر اس کی بات کرتے ہیں اس کا ڈی سی ہاؤس یہاں ایک ٹک ٹاک بنایا گیا اور پھر وہ وائرل بھی ہو گیا کس کا تھا جیے پشتو گلوکارہ گل پاڑا کا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ مشکل میں پڑ گئی وزیر اعلیٰ محمود خان نے سارے معاملے کا نوٹس جو لے لیا اب تو رحمان کی ریپورٹ دیکھئے پشتو گلوکارہ گل پاڑا کی لنڈی کوتل زلہ خیبر کی سیر تاریخی مقامات تو گئی ہی ساتھ میں لگے ہاتھوں سرکاری عمارت میں تصاویر بنائی اور لان میں رکس کی ویڈیو بنائی اور وائرل کی وزیر اعلیٰ نے لیا سرکاری عمارت میں ویڈیو بنانے کا نوٹس محمود خان کا گل پاڑا کو سرکاری عمارت میں داخلے کی اجازت دینے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم سرکاری عمارت میں داخل کیوں ہوئی اس پر نوٹس لیا گیا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کیا سرکاری عمارت میں داخل ہونا ممنوع ہے یہ ایک سوال ہے سلیہ جی دیکھتے ہیں کس رخ کو یہ اونٹ بیٹھتا ہے آہ ساری کس کروٹ بیٹھتا ہے رخ نہیں ہوتا کروٹ ہوتی ہے مانسون کی بات کرتے ہیں مانسون کی بارشوں میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپیک کر رہے ہیں اس میں جو اضافی پانی آتا ہے کیونکہ زیادہ بارش ہوگا زیادہ پانی آئے کر تو زیادہ زخیرہ کرنا ہوگا زیادہ زخیرہ کرنے کے لئے واسا لاہور نے زیر زمین ٹینک تیار کر لیا اور ٹینک میں محفوظ ہونے والا پانی ہارٹیکلچر کے لئے استعمال کیا جائے گا تحمینا احمد کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں چودہ ہزار مربع فٹ رکبے پر بنا ہالز چودہ لاکھ گیلن بارشی پانی زخیرہ کرے گا بارش جب بھی ہوتی لارنس روڈ اور اسے ملہکہ سڑکوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہو جاتا مگر اب ایسا نہیں ہوگا واسا نے ان سڑکوں کے نیچے پائپ بچھا کر بارشی پانی زخیرہ کرنے کا انتظام کر لیا ہے سو ملی میٹر اگر بارش ہوتی ہے تو یہ ٹینک اس کے لئے کافی ہے سڑک پہ پانی نہیں کھڑا ہوگا اور یہ پانی پھر بعد میں یوز آپ کر سکیں گے ہارٹیکلچر پرپس کے لئے اور اس میں آپ گاڑیاں بھی بھر سکیں گے ٹینکر جو شہر میں گرین بیلٹس کو سہراب کرتے ہیں وارٹر ان سینیٹیشن ایجنسی لاہور نے پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے پندرہ فٹ گہرہ حوز بنانے کا منصوبہ تین ماہ میں مکمل کر کے آپریشنل کیا ہے ہم نے ایک اور اضافی ٹینک کھلا بنایا ہے جو کہ چودہ لاکھ گیلن کے علاوہ اضافی کپیسٹی مہیا کرے گا دو لاکھ گیلن کی واسا حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے مزید تین علاقوں میں بھی زیر زمین ٹینکس بنائے جائیں گے کیمرمن لیافت بشیر کے ساتھ تحمیر احمد سماء لاہور تو جناب اب ہم آتے ہیں اس معاملے پر جس کا ہم نے آپ کو ٹیزر دیا تھا کہ ہم آپ کو ساری کی ساری کہانی سنائیں گے ذرا پہلی یہ ٹریلر دیکھئے ٹریلر ختم فلم شروع ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ اور ڈاکٹر فاروق ستار آپ نے تھوڑا تھوڑا سی اس باری میں جانا تھا لیکن حریم شاہ ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے شافات بھی ہیں ہریم شاہ کی فاروق ستار سے ہونے والی ملاقات کی کیا ہے کہانی یعنی حریم شاہ کو عام بھی کھلایا اور حریم شاہ کیلئے روم بھی بک ہوا میں سن کے حیران ہو گیا کہ کوٹ فاروق ستار نے سیاست سے متعلق سیاسی جماعت سے متعلق حریم شاہ سے مشورہ مانگا خیر حریم شاہ نے کہا کہ آپ مجھ سے ٹک ٹاک سے متعلق بات کرتے تھے تو مشورہ آپ کو دیتی ہے آپ مجھ سے پولٹکس پر بات کر رہے ہیں مدیس جی کو کہتے ہیں سادگی مدیسر نظیر نے سادہ سا انٹرویو کیا جو کہ بڑا دلچسپ نکلا اس میں کیا انکشافات کی حریم شاہ نے آپ کو سنواتے ہیں آج بلکل اس وقت ہمارے ساتھ سپیشل گیسٹ ہیں حریم شاہ آج وہ کراچی میں موجود ہیں آج ہم ان سے سپیشل قویسٹنز کریں گے اور ہم ان سے بات بھی کریں گے حریم شاہ کیسا لگا کراچی آپ کو بہت اچھا لگا بہت مزا آ رہے چونکہ ابھی کرونا ہے لوگ ڈاؤنے سب کچھ بندے لیکن پھر بھی ہم انجائے کر رہے ہیں کھانے کون سے پسند ہیں کراچی کھانے کراچی کے کھانے چونکہ ریسٹورنٹ وغیرہ سارے بند ہیں اور ہم تو پی سی میں چونکہ سٹے اور وہاں کے ہی کھانے کھا رہے ہیں پہلے آپ پی ٹی آئی کو لائک کرتی تھیں اور پی ٹی آئی کے گنگاتی تھیں اب آپ ایمکیوم والوں کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں ایمکیوم کیسی جماعت ہے اور کیا ایمکیوم جوائن کرنے تو نہیں جا رہی گئی نہیں نہیں جوائن کرنے کا بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور پی ٹی آئی تو آپ بھی مجھے پساند اس کی میں سپورٹر ہوں لیکن ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں نے ایمکیوم کو جوائن کرنے یا میں نے ایمکیوم میں کوئی شمولیت اختیار کرنی ہے آپ ذرہ بتائیں فاروق ستار سے کتنی واقفیت ہے اور کیا خاص ان کے ساتھ آپ کے ٹرمز ہیں میں آپ یہاں پر ایک فنی بات بتاتی ہوں اور مجھے بڑی خاصی بھی آئی تھی مجھے کسی نے کلپ سینڈ کیا فاروق ستار صاحب کا کوئی اینکر ان سے سوال کرے کہ حریم کے ساتھ ملاقات تو انہوں نے جوٹ پول دیا انہوں نے یہ جوٹ پولا کہ میرے آفیس کے اندر آئی ہیں جبکہ آفیس میں آئی ہیں اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ حریم شاہ ہے اور جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا اب تو میں مر گیا میں لٹکیا تو کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا لیکن یہ ان کا جوٹ ہے ایک بندہ جو اتنی بڑی پارٹی یا کسی پارٹی کو لے کے چل رہے تو اس کو جوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو سٹیٹ پورورڈ ہونا چاہیے اور جو ہو حقیقت اگر آپ سچ بولیں سچی بات کریں یا حقیقت پر مبنی بات کریں تو اس سے آپ کا کیا جاتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی بات پر جوٹ پول کریں نہیں مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں سکس سیون منت سے ہمارا کانٹیکٹ ہے انہوں نے کہا جب بھی آپ کراچی آئیں تو آپ ہماری مہمان ہوں گی آپ ضرور آئیے گا کراچی اور آپ نے ضرور ملاقات کرنی ہے مجھ سے تو پھر میں اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ کچھ کام کے سلسلے میں آئی پھر میں وہ آئے اور انہوں نے سپیشل اوپر روم پرگیرا ریزرف کروا کے پھر ہمیں انہوں نے انوائٹ کی اور میں اپنی میں تھی میرے ساتھ میری تین فرینڈز اور تھی اور وہاں پہ مطلب گھنٹا ڈیڈھ گھنٹا ہماری ڈسکشن ہوئی اور میٹ اپ پوہ دوسری مزی کی بات ہے کہ ہم بیٹھی ہوئے تھے میری فرینڈ میرے ساتھ جو تھی وہ بھی بیٹھی ہوئے تھے فاروک ستار نے یہ بات بھی کی اس بات کا بھی ہزار کیا کہ میں نے حریم کا نام بھی نوٹی گرل سے سیو کیا ہوئے کیونکہ یہ شرارتیں بہت سیادہ تھے بلاول بڑے ہنڈشم ہیں کیسے لگتے ہیں بلاول بلاول تو مجھے بہت پسند ہے مجھے سیریسلی پسند ہے مجھے بین ازیر بہت پسند تھی اور انہی کے بیٹھے ہیں مطلب شکل سے بھی کافی حد تک ان کی مشابیت ہے تو مجھے بہت پسند ہے پرسنلی مجھے بہت پسند ہے اور مجھے پیپل پارٹی بھی بہت پسند ہے میں اگر سے پی ڈی آئی کی سکورٹر ہوں لیکن پیپل پارٹی نے بھی اس پاکستان کے لیے مطلب بہت سارے کرنامیں سرمجان بھی اور بہت سارے ایسے کام کی ہیں لیکن وہ یہ بات بتانا نہیں چاہتے چھپکے ملتے ہیں فاروک ستار صاحب آئے تھے اور میں آئے تھے اور انہیں نے خود مجھے کہا تھا کہ آپ کراچی آئیں گے تو میری میمان ہوگی تو ان کی مرضی سے ہم نے کہا کہ آپ ویڈیو بنائیں انہوں نے بلکل آپ ویڈیوز بناو آپ ہمارے ساتھ پکچرز لو آپ سب کچھ کرو جی ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کل میں میرے فائننشلی حالات ہی نہیں ہے میری پارٹی تھوڑا ڈاؤن جا رہی ہے مجھے آپ کچھ انسٹرکشن ہے تو میں فالو کر سکتا ہوں میں نے کہا سر اگر آپ مجھ سے ٹک ٹک کی یا کسی اور جو میرے کام ہیں ان کی انسٹرکشن لیں گے تو میں تو آپ کو دے بھی سکتا ہوں لیکن حکومتی سطح پہ اگر مجھ سے کوئی بات کریں گے تو میں کیا مطلب اپنا مواقف دوں گی یا میں اسی کیا بات کروں گی اس پہ تمہیں جسٹ پانی کروں گی تو کوئی یہ پولیٹیکل سٹنٹ تو نہیں ہو سکتا وہ مشہور ہونا تو نہیں چاہتے آلریڈی اتنا فیمس ہیں ان کو کیا مشہوری کی اور ضرورت ہو دوبارہ اٹھان ہو گی ام کی ام کی انہوں نے اٹھان میں کہتے ہوں میں تو یہ چاہتی نہیں ہوں ام کی مو پر رائے میں نے تو ان کے مو پر بھی یہ بات کی تھی اگر شیخ رشید آفر کریں شادی کے لیے نہیں وہ اتنے بڑے میں شادی کیوں کروں شیخ رشید اچھے نہیں لگتے نہیں ابھی ساٹھ سال انسان کی آخری وہ ہوتی ہے اس سے اوپر کچھ خوش نصیب ہی جاتے ہیں تو میں کیا مطلب بیوز اندگی گزار کریں گے تو فیاز چوہان کیسے لگے کیا نہیں وہ اچھے انسان ہیں مہمان نواز اچھے انسان ہیں کافی اچھے ہیں شیخ صاحب بھی اچھے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں سٹیٹ فار وڈ بنتے ہیں اچھے انسان ہیں حریم ایک بات بتائیں مجھے آپ سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتتا مجھے ہمیشہ یہ سننے کو بھی ملتے ہیں دیکھنے کو بھی ملتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے موزے بھی یہ کہ آپ سے لوگ ڈرتے ہیں ویسے بھی اگر انسان میں کتھی انسان کو بہادر ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ڈرتے ہیں ان کے لئے چور کی داری میں تن کم حوارتی ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتی ہیں تو وہ ہمیشہ خائف رہتے ہیں کبھی بلاول لگے آپ کو شادی کی آفر کریں تو شادی کی آفر کریں بلاول تو شادی نہیں کر سکتے بلاول سے شادی نہیں کر سکتے حریم سے بڑی زبردست قسم کی گپ شپ ہوئی ہے اور بڑا اچھا لگا ان سے بس ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ جو ان سے ملنا چاہتے ہیں تو مدثر کی رہی ان سے ملاقات اور اس کا احوال ہم نے آپ کے ساتھ میں رکھا ایک بریک کا وقت ہوئے بریک لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ سٹے بڑا جائس ویلکم باک ڈیول نیشنالٹی کا آج شور ہے آج کل شور ہے ڈیول نیشنالٹی کا اور اس کے ساتھ ساتھ اساسوں کا بھی تبدیلی سرکار کے ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں دوہری شریعت کے حامل شخصیات کی بھرمار ہے اور یہ غیر منتخب نمائندے ہیں جو کہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے بیس موائندگی یاد رکھیے معاونت کر رہے ہیں معاونت کر رہے ہیں پالیسی بناتے ہیں امپلیمنٹ کراتے ہیں امپلیمنٹ کراتے ہیں سوال ان سے نہیں ہوتا سوال منتخب نمائندوں سے ہوتا ہے بیس موائندین ہیں عمران خان صاحب کے اور ان میں سے سات ایسے ہیں جو کہ ڈیول نیشنال ہیں مشرے پیٹرولیم ندیم بابر یہ تو بہت امیر بھی نکلے ہیں یعنی سات ساتھ میں بتا رہے ہیں ان کے اساسوں سے مطالق بھی ظلفی بخاری ان کی لانڈن میں جائداد ہے سانہ نشتر ان کے بارال سب سے کم اساسے جو ہیں وہ اس میں نظر آ رہے ہیں تو اساسے آرڈیول نیشنالٹی اس پر ریپورٹ تیار کیا آپ کو دکھاتے ہیں حکومت میں شامل کس کس شخصیت میں دوہری شہریت حاصل کر رکھی ہے کابینہ ڈیویزن نے اساسوں اور شہریت کی تفصیلات ویب سائٹ پر ڈال دیں معاون خصوصی اور سیز پاکستانی ظلفی بخاری برطانوی شہریت کے حامل معاون خصوصی شہباز گل امریکی گرین کارڈ ہولڈر ندیم باور اور شہزاد سید قاسم بھی امریکی شہری ندیم افزلچن کینیڈین اور تانیا ایدروز کینیڈا کے ساتھ سنگاپور کی بھی شہریت رکھتی ہیں تفصیلات کے مطابق ظلفی بخاری لندن میں ساڑھے اٹالیس لاکھ پاؤنڈ کے گھر اٹک میں بارہ سو دس کنال زمین اور اسلام آباد میں چونتیس پلاٹوں کے مالک ندیم افزلچن کے پاس اٹھتر لاکھ چوراسی ہزار کی ذرائی چورانوے لاکھ نوے ہزار کی رہائشی زمین اور پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی اس لاکھ روپے مالیت کی دو گاڑیوں اور اٹالیس لاکھ کے تحائف شامل شہزاد اکبر سات کروڑ تیس لاکھ روپے پینسٹھ لاکھ روپے مالیت کی زمین کے مالک ساڑھے چار کروڑ روپے سے زائد بینکوں میں موجود عبدالرزاق داؤد چودہ کروڑ کی ارازی کے مالک ایک ارب دس کروڑ روپے کے سیونگ سرٹیفیکیٹ اور میوچول فنڈز بھی ظاہر کیے جبکہ پینتالیس کروڑ روپے بینکوں میں موجود آسین باجوا کے کل اساس سولہ کروڑ سے زائد آسین باجوا ساڑھے سات کروڑ روپے مالیت کے گھر ڈی ایچے کراچی لاہور اور اسلام آباد میں بھی کروڑوں روپے مالیت کے پلارٹس بھی ظاہر ڈاکٹر زفر مرزا پانچ کروڑ روپے مالیت کے گھروں اور پلارٹس کے مالک ہیں موید یوسف کی احساسوں کی مالیت پوننگ 11 کروڑ ہے شہزاد قاسم کے پاس پاکستان میں 97 لاکھ روپے کے چار پلارٹ امریکہ اور دبئی میں گھر موجود عثمان ڈار نے 66 لاکھ 75 ہزار روپے کی سرمایہ کاری ظاہر کی ان کا پرسنل یہ اہدرم کو جوائن کر رہے ہیں کیسے آپ یہ بتائیے امران خان صاحب تو ماضی میں دوہری شہریت سے متعلق ڈول نیشنالیٹی سے متعلق تقریریں کرتے رہے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہتے رہے کہ اس کا تو ون پوائنٹ ایجنڈ آئے ہمارے پاس میں لیکن اب ان کی معاونت کون کر رہا ہے ڈول نیشنالز کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تضاد کو دیکھیں یہاں پر جو بات ہے وہ اصول کی یا آئین کی شاید وہ بات میں ہوگی جو امران خان صاحب کے اپنے دعوے تھے جو ان کے اپنے وعدے تھے ان پر پہلے ہم بات کریں گے امران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کی تقریر آن ریکارڈ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ جن کے اساسے بہار ہیں جن کے شہریت دہری ہے یا جن کے پاس بہار کی پرمنٹ سٹیزنشپ یا ریزیڈنسی ہے ان کی پاکستان سے اس طرح کی لائلٹی نہیں ہوگی جس طرح کے پاکستانی بندے کی ہوگی کیونکہ اس کے سٹیکس یہاں پر نہیں ہیں اب آپ بڑی سادہ سی مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ ایک شخص ہے اس کی ریزیڈنسی باہر کی ہے اس کا کاروبار بھی باہر ہے اس کا سارا پیسہ اس کی جائدادیں باہر ہیں اب پاکستان نے وہ کسی اہم سرکاری عدے پر ہے فرض کریں وزیر خزانہ ہے اب اگر ڈالر فرض کریں یہاں پر بڑھتا ہے تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا مطلب کیا اس شخص کو تکلیف ہوگی کہ جس بندے کی جائدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں اور اس کا کاروبار جو ہے وہ ڈالر میں ہے وہ ڈالر کے بڑھنے پر خوش ہوگا یا ڈالر کے کم ہونے پر خوش ہوگا اب یہاں پر کانفرکٹ آف انٹرست آتا ہے دیکھیں آئین خاموش ہے مشیران کے حوالے سے اس حوالے سے کانون سازی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے وہ پیمانہ مطلب ایک ایسا پیمانہ جس پہ ایک شخص ممبر پارلیمنٹ ممبر قومی اسمبلی نہیں بن سکتا تو پھر وہ مشیر کیوں کر بنے گی یہ ایک سوال تو ہے لیکن عمران خان صاحب نے خود اس کا جواب دیا ہوئے اور وہ بہت پہلے دیا ہوئے جب وہ عمران خان صاحب آپوزیشن میں تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب میں جب آؤں گا حکومت میں میں جب آؤں گا اقتدار میں تو میں اس کانفرکٹ آف انٹرست کو ختم کروں گا کیونکہ اس کے مطابق ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جس کا سب کچھ بہار ہے اس کا پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مگر پاکستان آکے وہ وزارت کرتا ہے حکومت کرتا ہے حکومت کا حصہ رہتا ہے اور پھر جب اس حکومت پر پاکستان پر برا وقت آتا ہے تو وہ وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں گنجائش ہے یا نہیں ہے عمران خان صاحب کا مقابلہ ان کی اپنی اس پرانی تقریر سے ہے اور اب لوگ ان سے سوال کریں گے سوال کر رہے ہیں لوگوں کو یہ پیمانہ عمران خان صاحب نہیں دیا تھا کہ مشیران کی اور بزراء کی جو ایک لائلٹی ہے وہ پہلے پاکستان سے ہونی چاہیے دوری شہریت نہیں ہونی چاہیے باہر کاروبار نہیں ہونا چاہیے برون ملک عرب و روپے کے احساسے نہیں ہونے چاہیے چھیک یعنی آئین بھی خاموش قانون بھی خاموش اس معاملے پر اپوزیشن رہنمائے وہ بھی یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کابینہ میں ایک شخص ایسا ہو جو ڈیول نیشنل ہو اور یہ تو ہم بات اپوزیشن کی کر رہے ہیں یہ تو بات ہم امران خان صاحب کے ماضی کے بیانوں کی کر رہے ہیں یہ بات تو آپ بھی کر رہے ہیں یہ بات تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن یہ بات ان کے اپنے قریبی بھی کر رہے ہیں یہ معاملہ غلام صرف خان صاحب نے اٹھایا تھا علی محمد خان صاحب نے بھی دو روز پہلے نیوز بیٹ میں کہا انہوں نے کہا کہ کابینہ میں ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ڈیول نیشنل ہو تو یعنی یہ ان کے اپنے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں تو یہ معاملہ جو ٹی وی پر چوبیس مہینو بات سے لیکن ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہنا پڑا تو یہ جو بات ٹی وی پر کی ہے کیا یہ وزیراعظم صاحب کے سامنے ان کے اپنے ایم این اے کہیں گے یا نہیں کہیں گے دیکھیں یہ صرف علی محمد خان صاحب نے معاملہ نہیں اٹھایا تھا یہ معاملات جو ہے وہ ہر پی ٹی آئی کا نمائندہ ہر پی ٹی آئی کا بندہ جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ بات اٹھایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت اکامے نکل رہے تھے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کا جب اکامہ نکلا اس کے بعد ایسا نقبال کا اکامہ نکلا خانصف کا اکامہ نکلا اکامے نکل رہے تھے تو آپ مجھے کوئی یہ بتائے کہ اکاموں میں اور یہ جو پی آئی ہوتی ہے جیسے پرمنٹ ریزیڈنسی کہتے ہیں یا یہ گرین کارڈ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے گرین کارڈ میں بھی یہ ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں تو آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں یا آپ نے اسائلم لیا ہو جو بھی سسل ہے اکامے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ وہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کو بار بار ویزا لگوانا نہ پڑے تو اس وجہ سے تو اس وقت کا اکامہ اگر ناجائز تھا تو پھر حضور آج کا جو پی آر ہے یا آج کی جو گرین کارڈ ہے اس کو بھی تو آپ ناجائز کہیں نا اب یہاں پر بلی غریب سی بات ہے کہ کہا کچھ نہیں جاتا مجھے اگلے ان چوبیس گھنٹوں میں آپ یقین کیجئے جتنے فضائل اور جتنی اہمیت اور جتنی خصوصیت اور جتنی خوبیاں پرمنٹ ریزیڈنسی کی اور گرین کارڈ کی ان چوبیس گھنٹوں میں سننے کو ملی ہیں آج سے پہلے نہیں ملی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پرمنٹ ریزیڈنسیز اور گرین کارڈز پی ٹی آئی کے لوگوں کے نکل رہے ہیں اس سے پہلے جب اکامے نکل رہے تھے تو جتنی اکامے کی برائیاں ہم نے میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی کہ اکامہ اتنی بوری چیز ہے اکامہ تو ایک بدنامی کا داغ ہے جو آپ پہ لگ جاتا ہے یہ ہم نے سنا تھا نا لیکن اب یہ پرمنٹ ریزیڈنسیز گرین کارڈ نکل رہے ہیں تحریکی صاحب کے دوستوں کے تو اب اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اب اس کے خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں ایک پیمانہ رکھیں نا اگر وہ تب غلط تھا اگر اکامہ تب غلط تھا تو آج پر پرمنٹ ریزیڈنسی ہو نیشنالیٹی ہو گرین کارڈ ہو پر آج یہ بھی غلط ہے تو آپ نے قوم کی ترجمانی کر دی علی حیدر بہت شکریہ ساتھ موجود تیاب اور اس سلسن ہم سے گفتگو کہہ رہے تھے کہ واقعی کرن یہ بڑا درست انہوں نے کہا کہ واقعی جو پہلے جس پر تنقید ہوتی تھی آج اسی سے ملتا جلتا معاملہ ہے لیکن اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں یہ تو بالکل انہوں نے کہنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی دکھتی رکھ کے اوپر بھی ہاتھ رکھیے اور عمومی رویہ بھی بتا دیا دلچسٹ افسرہ تھا جی اس میں ساری کے سارے معاملات کور ہو گئے وہ نیشنالیٹی کی بات ہو یا وہ گرین کارڈ کی بات ہو اور یہ یاد رکھیے گا یہ گرین کارڈ جانا وہ درختوں پر جھولنے ہی رہا ہوتا ذہن میں رکھیے گا بہرحال کوئی سیاسی گفتگو نہیں مزید کیوں کہ میں گرین پاکستان کی بات کرنے چاہ رہی ہوں کیا بات ہے جی ویسے بھی کرن ہم نے 2020 کا جب آغاز ہوا تھا جس وقت کرونا سے مطالق کوئی بات نہیں ہو رہی تو ہم بھی کہتے تھے کہ اس سال پاکستان کا تورزم جو ہے وہ بہت اچھا جائے گا بٹ اینیویز ڈیوٹو کرونا چیزیں ڈسٹراب تو ہوئی لیکن سٹل ہم بھی ایکسپیک کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے سیاحتی مقامات میں جس طریقے سے ہم انویسٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم ہاں پر فیسیلٹیز لے کر آ رہے ہیں تو چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں بٹ چلی اتنا دور کیوں جائیں ابھی چند دن بعد ایک ایسا ویکنڈ آ رہے ہیں جس میں اید بھی ہے وہ ویکنڈ بھی ہے تو اس سے مطالق سوال یہ ہے کہ جو سیاحتی مقامات ہیں کیا وہاں پر لوگ جا پائیں گے بکر چھوٹی عید پر بھی چھوٹیاں تو تھی لیکن لوگ جا نہیں سکے تھے اس وقت کرونا پیک پر تھا اب کرونا ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے تو کیا سیاحتی مقامات کھولے جائیں گے کیا اس بار ہم سیر کو جائیں گے یا نہیں جائیں گے کیونکہ بچوں کو اب ہم لارے لگاتے ہیں کہ اب معاملات بہتر ہوں گے اب تو چھوٹے چننے مننے بچے بھی کہتے ہیں کہ اچھا بابا باہر نہیں جانا بکہ کرونا وائرس ہے تو لیٹس سی اب بڑی عید پر کیا معاملات ہوتے ہیں کیونکہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوتا ہے کہ جب سیاحت ہوتی ہے تو ان کے گھر کا چولہ جلتا ہے تھوڑے لوگ جہاں پر ہوئے یا تھوڑے لوگ جہاں کروک کریں وہاں پر ویسے بھی ایس او پیس کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لئے بھی جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی جن کے بارے بھی آپ کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتے ہیں تو ہم وزیر ثقافت خیبر پختونخواہ ہم کو جوئن کر رہے ہیں شاکت حسوس سے ان سے ہی بات کر رہے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ سر یہ بتائیے گا انتظار سبی کو ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے کیا سیہاتی مقامات کو کھولا جائے گا کیا عید کی چھٹیاں وہاں پر گزاری جا سکتی ہیں سیہات جا سکتے ہیں لوگ جا سکتے ہیں آپ جیسے آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم کا ویجن بھی ہے کہ سیہات کو پروموٹ کیا جائے اور ہماری خواہش بھی تھی لیکن جیسے ہی کرونا وائرس آیا اس کی وجہ سے توڑا سا بریک لگا اور اس سے کافی جو ہمارے ٹورزم کو کافی نقصان بھی ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ دو ڈیویجن جو ہے ہزارہ اور ملیکن اس اعتبار سے کافی رچ ہیں اللہ نے ہمیں بڑی خوبصورتی دی اور ہم نے کافی کوشش بھی کیے کہ نئے مقامات کو بھی انٹروڈیوز کریں اس دفعہ لیکن تھوڑا سا لیٹ ہوا انشاءاللہ عید تک تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو ایس او پی ہم نے بنائی تھی اس پہ کئی دفعہ کوشش کی کہ عمل درامت ہو لیکن عام لوگ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ عمل درامت نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ عید کے بعد سیاحتی مقامات کو کھول دیں لیکن تاکہ جو خوف ہے کرونا وائرس کے پھیلنے کا ہم نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے کرونا وائرس پہلے کافی کوشش کر رہے ہیں کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس او پی اس کو فالو کیا جائے اور اس او پی اس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سیاحتی مقامات کو کھولیں شاکت صاحب خود بھی آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کا ویجن بھی ہے سیاحت کا فیروغ منشور میں بھی شامل ہے یہ پاکستان تحریکہ انصاف کے لیکن آتف خان صاحب کو جب ہٹایا تھا اس منسٹری سے اس کے بعد لگ یہ رائے کہ یہ منشور کا حصہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی ترجیح نہیں ہے کیونکہ صبحی وزر سیاحت اس وقت کے پی میں نہیں ہے دیکھیں اس سے امپورٹنس آپ کو نظر آتی ہوگی کہ کتنے امپورٹنس دی جا رہی ہے ٹوریزم کو کہ وزیراعظم خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ادھر وزیراعظم صاحب نے یہ کلمدان اپنے پاس رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر ٹوریزم کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اور جب وزیراعظم نے خود کلمدان رکھا ہے تو اس سے اس کی امپورٹنس بھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو کام ہو رہے ہیں اس وقت ٹوریزم کے حوالے سے زبردست چونکہ صحیحاتی مقامات کھلے نہیں ہیں لہٰذا لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے لیکن جو ٹوریزم اتھارٹی ہے اسی طرح ٹوریزم پولیس ہے اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور جو ٹوریزم کے جو علاقے ہیں ان کو سیف بنانا محفوظ بنانا اس پہ بھی کافیات تک کام ہوا ہے وہاں سہولیات دینا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ٹوریزم کے جو علاقے ہیں وہ کھلیں گے تو ایک تو جو نیشنل اور انٹرنیشنل ٹوریزم اور مقامی ٹوریزم انشاءاللہ تلہ کھیجے چلے آئیں گے جو اس دفعہ ہم فیسلٹیٹ کر رہے ہیں ان کو اور جو سہولتیں دے رہے ہیں نئے نئے مقامات جو ہے وہ انٹرڈیوز کر آ رہے ہیں اس سے کافی ٹوریزم کو ترقی ملے گی انشاءاللہ ایسا ہو ضرور ہو لیکن یہ فرمائیے گا کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں وہ آپ کا معاملہ ہو یا پھر وزیر اطلاعات کو ہٹایا جانا وزیر سیاحت کو ہٹایا جانا کلمدان کا تبدیل ہو جانا کیا وجہ کیا ہے اس سب کے پیچھے آپ لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہو کیا رہے بار بار تو نہیں جیسے وزیر صاحب ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے اس طرح جو ٹوریزم منسٹر گئے تھے اس کا بھی آپ کو پتا ہے جانتے ہیں میرا تعلق ہے میں نے تو خود جا کے ریکویسٹ کی تھی وزیر اللہ محمود خان صاحب سے کہ میرا کلمدان آپ چینج کریں اس کی میری ذاتی وجہات تھی اور اس پہ وہ چینج ہوا باقی دیکھیں اگر اس سے پوچھے تو میں تو اس کے حق میں ہوں کہ آپ پرفارمنس کے اوپر ضرور کلمدان چینج ہونے چاہیے اور یہ وزیر اللہ صاحب کا اختیار ہوتا ہے اور میں اس کے حق میں ہوں کہ جو اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے اس کو زیادہ شاباشیں ملنے چاہیے جو اچھی پرفارمنس نہیں کرے اس کو ضرور واردنگ ملنے چاہیے میں اس کے حق میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پرفارمنس کی بنیاد پر ضرور پورٹفولیو چینج ہونے چاہیے شوکتی یوسف صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ سے حصت کر رہے تھے جو اچھا کام کرے اس کو آگے آنا چاہیے اس کو موقع ملنا چاہیے تجربے بہرحال نہیں ہونے چاہیے یہ پرابلم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بارال امپریشن ایک ملا تھا کیا ہم نے سوچے کے پوچھ لے لیکن کرن ایک جملہ انہوں نے کہا کیا منس کر کے کچھ انہوں نے کہا کہ آپ سیریس نیز دیکھیں کہ یہ جو تورزم ڈپارٹمنٹ ہے یہ جو منسٹری اتنی امپورٹن ہے کہ سی ایم صاحب نے اپنے پاس رکھے does that mean کہ باقی منسٹریز امپورٹن نہیں ہیں اور یہ کہ اگر منسٹریز اپنے پاس میں رکھیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا ہم تو پہلے گئی دیکھتے رہے ہیں اپنے پاس رکھیں تبدیلی کرنا کتنا آسان ہے اپنا ہی نام بار پر سامنے آپ فوراں اس بات کو تبدیل کریں میں آپ کو تھر لے کر چلتا ہوں جناب تھر لے کر چلتے ہیں اور تھر سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر بارشوں سے ہریالی آئی ہے اور کھانے کے لیے ایک سوغات یعنی مشروبز یہ وہاں پر بہت زیادہ کی گروت ہو رہی ہے یہ ایک نایاب توف ہے خدرت کا وہاں پر اور دیکھیں تو صحیح ریڈی پیپ مشروبز جانا وہ دھیر سارے پڑے ہیں تو دو زیلاف مشروبز وہ ضرور یہ ریپورٹ پڑے ہیں دلچسپی سے دیکھیں گے عبدالجباد نے ریپورٹ تیار کیا آپ کو دیکھاتے ہیں چونکہ بعد سہرائے تھر کا زمینی توفا مشروب غزہ بھی دوا بھی رات و رات اکتی کھنبیاں تھر کے باسیوں کے کاروبار کا ذریعہ بھی ہے نگر پارکر اور کچھو میں اگنے والے مشروب کی ایک نایاب قسم عالمی مارکٹ میں ایک لاکھ ڈالر سے تین لاکھ ڈالر فی کلو میں فروغت ہوتی ہے مگر مقامی سطح پر تین سو سے دھائی سو روپے فی کلو میں بکتا ہے ہم تین سو روپے کلو بیچتے ہیں لے کے آتے ہیں اسلام کوٹ سے اور نگر پارکر سے یہ تھر میں ہوتی ہے بارش کے بگر نہیں ہوتی ہے کبھی بھی بارش میں ہوتی ہے اور یہ ڈونڈ کے لاتے ہیں بجارے گریب لوگ ہیں ان کا بھی گزارہ ہو جاتا ہے ہمارے ہو جاتا ہے تھر والے کہتے ہیں مشروب کے ایک نہیں کئی فوائد ہیں پکا کر کھائیں اور خوش کھونے پر بطور دوائے استعمال کریں ہم یہ ایسا گفت کے طور پر رشتہ داروں کے اندر بھیجتے ہیں فرینڈز کے اندر بھیجتے ہیں میں کراچی حضراباد لاور جہاں ہمارے بہت اچھے فرینڈز ہیں جو جنورسٹی کے کلاوز فیلو ابرے رحمت سے جنم لینے والی یہ نعمت تھوڑی حکمت عملی سے لوگوں کے وسیع روزگار اور ملک کو کروڑوں روپے ذر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بن سکتی ہے عبدالجبار سما چھاچھ رو تھر ایک بریک لیتے ہیں واپس ساتھ stay with us ملکم بیک متحدہ عرب امراض کا خلائی مشن الامل مریخ کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور اس خبر کی تفصیل بھی آپ کو دیتے ہیں مشن الامل جپان کے خلائی سٹیشن سے روانہ ہوا ہے اور یہ تقریباً seven months کے بعد یعنی فیبری 2021 میں مریخ پہنچے گا کیا بات ہے واقعی زبردست اور بڑی حوپس ہیں ان کو اور یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معلومات تک رسائی بہت ضروری ہے دوسرے یہ کہ یو اے ای کی پوری پوری کوشش ہے کہ تیل کے اوپر ان کا انحصار کم ہو سائنس اور تکنالوجی کے اوپر زیادہ ایک اور دلچسکی بات بھی ہے 30% جو اس اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے وہ خواتین ہے کیا بات ہے زبردست وہ ہیٹ بھی کر رہے ہیں اور خراب موسم کے باعث کیونکہ اسے ملتوی کیا گیا تھا اس مشن کو آپ اس کو لانچ کیا گیا تو اس سے مطالق ہم نے آپ کو یہ خبر دی اور یہ انمان انڈیا نہیں غیر انسانی مشن بھیجنے والا پہلا پہلا عرب ملک ہے جناب UAE جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے چلی جی اب بڑھتے ہیں آگے اور وزارت سائنس اور تکنالوجی کی بات کرتے ہیں اپنی والی ہم تو کہتے ہیں جی اپنی وزارت بڑا سبتس کام کر رہے ہیں یہ فواد چودی صاحب جب بھی ان سے گفتگ ہوتی ہے بڑا ہمیں انسپیریشن ملتی ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسری یہ کہ منسٹر اپنا اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے بلکل پاکستانی بلکل پاکستانی بات ہے عوام کی بات ہے doesn't matter وہ حکومت میں ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ بلکل لوجیکل ہوتی ہے بلکل درست بات وہ ہوتی ہے تو ہم نے سوچا کہ آج جو نئی اچیویمنٹس ہو رہی ہیں جو نیا کام ہو رہا ہے اس منسٹری کے انڈر اس پر تو بات کریں ساتھ ساتھ پلٹیکل باتیں بھی کر لیں گے اگر انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ کر لیجئے ورنہ وہ ہمیں یہ اکثر کہہ دیتے ہیں فواد صاحب کہ انہیں اسی پر رہتے ہیں چلے جی فواد صاحب ساتھ موجود ہیں گوڈ مارننگ فواد صاحب کیسے ہیں آپ جی اس نام لے جوں گوڈ مارننگ فواد صاحب سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے دل کے سٹنٹ سے متعلق جو موڈل ہے اس پر ڈراب کا کیا رسپونس آئے آپ تک سب سے پہلے تو میں یہ یو اے ای کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں بلکل آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے جو آج آپ نے یہ یو اے ای کا مشن کور کیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ عرب ملک جو ہے انہوں نے اپنا سپیس مشن جو ہے وہ لانچ کیا ہے اور پہلا مشن ہی مارس پہ جو ہے وہ لانچ گیا ہے یہ جو اس وقت یو اے ای کے جو اس وقت ولی اہت ہیں اس روائل ہائیڈ ہیں سامار دنزاد ان کا بہت ایک انٹرسٹ ہے سائنس انگ ٹکنالوجی میں اور یو اے ای پروبیبی دنیا میں اکیلا ملک ہے جہاں پہ انہوں نے ایک پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہی ایک پوری منسٹری بنائی ہے اور اس وقت جو ان کے سائنس منسٹر ہیں اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منسٹر ہیں بڑے ینگ لوگ ہیں جو انہوں نے انڈکٹ کیے ہیں اور جو اس وقت دبائی میں اور یو اے ای میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے سائنس انگ ٹکنالوجی کے اوپر وہ بہت ہی کمنڈبل ہے اور اسپیشلی سپیس کے اوپر ان کا چونکہ بہت انٹرسٹ ہے تو سپیس پروگرام کے اوپر انہوں نے بہت انویسٹ بھی کیا ہے اور اب یہ بہت موڈرن سپیس پروگرام ہے جس سرجا آپ نے بتایا یہ جپان کی کلیبریشن سے ان کا سپیس پروگرام چل رہا ہے اور میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ کے تبسط سے یو اے ای کی گورنمنٹ کو ان کے عوام کو پورے ایکٹری کے اس طرح کے مشن تو پورے انسانیت کے مشن ہوتے ہیں اور یقینی طور کے اوپر بہت بہت کیپ فورڈ ہے ہمارے لئے تمام عالم اسلام کے لئے اور بنی نو انسان کے لئے اور پھر ایک جی سر پلیز پہلے آپ جواب دے ریجے شویب کے سوال کا میں اصل میں آپ نے اپنے اچیومنٹ سے پہلے آپ نے اتنی امدہ گفتگو کر ڈالی تو میں نے سوچا کہ کیونکہ واقعی بہت اچھا کام ہے تو ہم ایک دو جملے اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کے اوپر کہہ دیتے سر یہ توقل بھی ہے یہ ان کا پلان بھی ہے کہ انہوں نے خدشہ بھی رکھا ہے کہ ہم ناکام ہو سکتے ہیں سے پہلے کہ مشنز ناکام ہوئے ہیں اس زمین میں لیکن معلومات کے حصول کے لئے اتنی ایفرٹ کرنا اور یہ سوچے بغیر کرنا کہ اتنا سرمایہ لگے گا اور پھر وہ سب کئی ڈوب جائے گا علم حاصل کرنے کے لئے معلومات کو بڑھانے کے لئے اس پیشن کا ہونا کس قدر ضروری ہے اور یہ ہمارے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے اور ناکامی سے نہ اٹرنا بہت امپورٹنٹ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ناکام ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ کیا تو پھر تو آپ کچھ کبھی کرے نہیں سکتے جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو ناکامی کا جو خدشہ ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ کرے ہی نہ کہ خامکا ناکام ہو جائے یہ تو بالکل ہی اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے تو میں سمجھا ہوں کہ اچھا پھر بات ہماری جو ایک بہت میں دیکھتا ہوں کہ اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے اس لئے پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب بھی ریسرچ کریں گے ڈویلیپمنٹ کریں گے آگے بڑھیں گے اس کے اوپر جو وسائل لگتے ہیں وہ واپس آجاتے ہیں اگر جتنا بھی پیسہ آپ آر ان ڈی کے اوپر لگاتے ہیں وہ ایکشلی چار گناہ آپ کو واپس جو ہے وہ ملتا ہے اور اس لئے جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنی آر ان ڈی کے اوپر بہت بڑا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں کمپنیز بھی اس کے پر خرچ کرتی ہیں اور دیفنیٹلی ان کو وہ لانگ ٹرم میں واپس کریں اور خواتین کے اوپر بھروسہ کرنا ان کو اپرچنیٹی دینا ان کو رسپونسیبلیٹیز دینا اس کانفیڈنس کے ساتھ سر کہ یہ بہت اچھی طرح سے کام کریں گی یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے اس یو ای مشن کار کے جس میں خواتین جو ہے ان کو بڑی تعداد میں تعداد گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی اس وقت یو ای کی جو منسٹر ہیں اے آئی کی وہ بھی خاتول ہیں ان شیزا ای تنک شیز پرگر بڑے ترٹیو سمکھنی بیری انگ دیڈی تو اس کو بھی بڑی ان کی جو ایکویلیٹی ہے اس کو بھی اس وقت یہ گورنمنٹ کافی امپورٹنز ہے رہی ہے یہ ایک بلکل ریولوشن ہے ارب ورڈ کے لیے مسلم ورڈ کے لیے اور ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ ہمارا پروگرام جب شروع ہوا تھا نائنٹین سکسٹیز میں ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا اس وقت تو یہاں پہ پورے ایشیا میں یو ایس ایس آر کے بعد پاکستان ہی اکیلا ملک تھا جس نے یہ پروگرام شروع کیا ڈاکٹر عبدالسلام جیسے ویجنریز جنہوں نے سپارکو بنایا نائنٹین سکسٹی ون میں اور نائنٹین سکسٹی تھی میں رہبر پہلا راکٹ جب ہم نے خلا میں چھوڑا پاکستان اس وقت چائنا اور انڈیا تو کسی شمار کتار میں ہی نہیں تھے اور پاکستان نے بارال ہم نے اپنا جو کہی ہے کہ دور ہم سے کہیں ٹوٹے اور وہ اب ہم دور پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں اب ہمارے اتیو میرے خیال ہے سٹینٹ کی طرف آ جاتے ہیں میں جاننا آپ سے یہ جاروں بکرز لاسٹ یر اس پر بہت بہت ہوئی کہ جو انٹرنیشنل سینڈڈ کا سٹینٹ ہے قریباً ایک لاکھ اس کی پرائز تھی پھر جب کورٹ نے اس معاملے کو اٹھایا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائز فکس کی گئی اور پھر ایف ایم نوٹ رونگ تو اٹھ وز ان مارچ جبکی ناسٹ کو درگ ریگلیٹری آثورٹی کی طرف سے لائسنس ملا تھا لوکل منیفیکچرنگ کا اور پھر کیمت کوئی تیس ہزار تک ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اب بتائیں سر معاملہ کہاں پر پہنچا ہے جو اب لوکل منیفیکچرنگ کی طرف ہم جائیں گے سٹینٹ کی کیمت کتنی کام ہو جائے گی سب سے پہلے تو یہ تقریباً ڈیر سال کا ریسرچ پروجیکت تھا اور جو تمام مطلقہ لوگ ہیں انہوں نے بہت میند کیا اس کے اوپر اور اس کو پہلے جو ہے وہ بڑی آئی مسٹ آلسو کریٹ جنرل جنرل باجبا صاحب کا انہوں نے بھی اس کو بڑا زیادہ آرمی چیف نے اس کو اس پروجیکٹ کو بڑا پوش کیا اور اس کے نتیجے میں اب نسٹ جو ہے اس کی ساری جو لائسنسنگ ہے وہ اکروم ہو چکی ہے ایک پروجیکٹ کوڈ ہوتا ہے وہ پروجیکٹ کوڈ جو ہے وہ کمرشل منیفیکچرنگ سے پہلے ڈرائپ جو ہے وہ ایشو کرتی ہے وہ انشاءاللہ اس کے لئے جو تمام کانونی معاملات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں تو مجھے امید کہ اس مہینے کے آخر تک وہ جو انہیں پروجیکٹ کوڈ ہے وہ ڈاٹ ہو جائے گا اور آگسٹ میں یہ اپنی پروجیکشن جو بنا لی ہے نسٹ میں جو سائنٹی پروجیکشن شروع ہو جائے گی اس کے بعد یہ دو طرح کے سٹنٹس ہیں کیمر امنی معامل شرکی س muitas نسٹ میں کوڈی پھروجیکnik غاہ majHa کم جب ہے امنی معامل شرکت کوڈ آپریشن کے اوپر آتی ہے وہ تو اس کے تقریباً ایک تہا ہی رہے سر یہ جو سولیبل سٹنٹ کے آپ نے بات کی ہے ہی لکھ ام شور کہ وہ تو زارہ پورا پروسیجر بیلون ہویا جو پورا پروسیجر ہو تو اس کو ملا کے آپ نے کاؤس بتائی ہوگی بکوز جو پنجاب ہیلتھ دیپارٹمنٹ نے جنوری میں فکس کی تھی اس کی پرائز وہ 30,000 تھی نہیں یہ جو نون ڈیزولویبل نہیں جو ڈیزولویبل ہے اس کی بات نون ڈیزولویبل تو 13,000 پر فکس ہوئی تھی ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا ہے جو بھی کاؤسٹ ان کی ہے اس وقت اس کا مجھے بتایا گیا ہے کہ وان تھرڈ ہو جائے گی اور یہ آپ کے آواز کٹ رہی تھی دوبارہ سے بتا سکتے ہیں کس منت میں منفیکچرنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ انشاءاللہ تعالی آگسٹ میں منفیکچرنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کی جو تمام لائسنسنگ ہے ایویٹنگ وہ آلیڈی مکمل ہو چکی ہے اس کا صرف جو اصل پرابلم تھا وہ دو چیزیں ہیں کہ اس کی ایک پروڈکشن کے نمبر ہوتا ہے اس کے لیے جو لیگل پروسس ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے تو آگسٹ میں انشاءاللہ میں امید ہے کہ اس کی جو کمرشل پروڈکشن ہے وہ آگسٹ میں شروع ہو جائے گی جس کے بعد ہاتھ آتوست ہے انکرد کیمت تو رہ جائے گی اس سے بھی زیادہ اپورٹنگ یہ ہے کہ آپ تو پتا ہے کہ اسٹانٹ کی قولیٹی کا پاکستان میں بڑا پرابلم رہا ہے کہ جو ڈاکٹر جو ڈال پاکستانٹ اس کی قولیٹی ہے یا نہیں ہے تو یہ جو سٹنٹ ہمارا جو نسٹ کا ہوگا یا میرین پاکستان جو ہوگا اس کی جو کولیٹی ایشورنس ہے پاکستان کے اندر اور ہمیں ایکزیکٹلی پتا ہے یہ اس کی قولیٹی جو ہے وہ کیا ہے تو اس کی جو قولیٹی ایشوز ہیں وہ ریزول ہیں یہ پابند کیا جائے گا فواد صاحب تمام ہسپٹلز کو کہ جو پاکستان میں سٹنٹ بن رہا ہے وہ ہی استعمال کیا جائے یہ ڈیمانڈ نہ کی جائے کہ ہم باہر سے منگوائیں گے اور ڈالیں گے برکاز جو باہر سے منگوائیں گے اور ڈالیں گے تو وہ ظاہرہ بہت کوسٹلی ہوتا ہے یہ پیشنٹ کو باؤنٹ تو نہیں کیا جائے گا یہ باؤنٹ تو نہیں کیا جا سکتا ہے کسی صورت میں بھی ہمارے اور کرنا بھی نہیں چاہیے یہ تو پیشنٹ کی اپنی مرضی ہے یہ حکومت کر سکتی ہے باؤنٹ ہسپٹلز کو کہ آپ یہی کا سٹنٹ ڈالیں اس کا سٹنڈرڈ اتنا اچھا ہے یہ باؤنٹ کر سکتی ہے حکومت پہلی بات تو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے وائی تو لیمٹ مارکٹ مارکٹ کو اپنی چاہیے جو بندے یہاں اپنی کریں اس سے آپ دیکھیں گے انترنائشنل سٹنٹ کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گے اور چونکہ قوالیٹی زبردست ہے کیمہ کام ہے تو کیوں کوئی لے گا اور شاید ہم ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے پھر میرے گار میں ہمیں یہ ریگولیشنز کے اوپر تو اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی قوالیٹی اور پرائس کے اوپر کمپیٹ کرنا چاہیے دنیا بھر میں ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو بتایا چاہے میں تو بینڈ کے ویسی خلاف ہوں چاہے وہ اس طرح کے جنرل بینڈ جو ہیں اس کے اوپر تو میرا میرا نفتہ نظر برکل واضح ہے اچھا سر یہ بتائیے گا یہ قصہ کیا ہے سمارٹ پول کا اس کی تیاری سے مطالب کیا بتا سکتے آپ کس حد تک کام ہو گیا آئیڈیا کتنا دلچسپ ہے اس کے لئے تو پھر آپ لوگ اس طرح کریں ایک اپنی جو سما کی ٹیم ہے اس کو اسلام آباد میں آپ کی بڑے دبردست لوگ ہیں ان کو ہمارے ساتھ کہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں ان کو لے کے چلتے ہیں جہاں پہ یہ سٹانٹس جس طرح سے آپ نے پہلے جو ہے وہ کیا تھا آپ کو اعاد ہوگا کہ جب یہ ونٹلیٹر بن رہے تھے آپ کی ٹیم وہاں پہ گئی انہوں نے سارا پراسس دیکھا کہ کیسے بنتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اسی طرح ہم ہم پہ لے کے چلتے ہیں کہ ونٹس کیسے بنتے ہیں اس طرح ہم فرائیڈے جا رہی ہے جہاں پہ منفیکچرنگ ہو رہی ہے کہ درونز کیسے منفیکچرنگ ہو رہے ہیں اور کیسے انہوں نے کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فرائیڈے کو ہم ہاں لے کے لئے یہ بات ہے آپ نے اچھی انفیٹیشن دے دی اب تو آپ نے کہہ دیا فرائیڈے کو لے کر جا رہے ہیں اب تو جانہ بنتا ہے یہ تو سر سمارڈال جی 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 پلیز بتائیے گا یہ ہے کہ یہ کافی اس میں جو اصل فائدہ ہے یہ جو ونٹلیٹرز والا ہم نے کیا یا یہ جو اب ستنس کا ہو رہا ہے اس کا جو اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم 2.1 بلین ڈالر جو ہے اس کی امپورٹ کرتے ہیں یہ جو ہماری میڈیکل انجینئرنگ ایکوپمنٹ ہے جس میں ونٹلیٹرز ہے ڈائلیسز مشین ہے ہمارے انستیزیا ہے سٹیترسکوپ ہر چیز تو ہم باہر سے مانگاتے ہیں اب اس کے نتیجے میں یہ جو ایک افرٹ ہوئی ہے ایک بہت بڑی الیکٹرومیگنیٹک انڈسٹری پاکستان میں اس نے اس کا جنب دوا ہے اور اب لوگ وہ اپنی لگائیں گے خود ونٹلیٹرز بنانے کی اب دیکھیں ہم نے ایک پہلا ٹی سی نے بنایا لیکن دو پرائیویٹ کمپنیز ان کو لائسنس جو ہے وہ مل گیا ہے سو دو پرائیویٹ کمپنیز جو ہے وہ اپنے ونٹلیٹرز اب بنانا شروع کریں گے اسی طریقے سے اس کے بعد ہماری اگلا جو پروجیکٹ ہے نیو ٹیک یونیورسٹی کا وہ یہ ہے کہ وہ ایکسری مشین وہ کافی قریب ہے ایکسری مشین اپنی بنانے کی تو انچاللہ ہم اپنی ایکسری مشین بنا رہے ہوں گے یہ ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہوگی جو بلینز اپ دالر کی انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر اور یہ اصل جو اس کے اے بھوٹ سے کونٹریبیوشن بنتی ہے جس کیوں پر وہ شکلی پراؤڈ آف از ایکنٹری اور از اینڈسٹری سائنس ای ٹیکنالوجی یہ ایک پوری نئی انڈسٹری جو پاکستان میں اب اس کا جنب ہو فواد صاحب کیونکہ ظاہر ہے آپ کا بڑا فوکس ہے اس معاملے پر جو میڈیکل سسٹم ہے اس کو مور ایکوپ کرنے سے مطالق اور پچھلے کئی دنوں سے بس اتفاق کہہ لیجئے کہ میرا بڑا کانٹیکٹ رہا بہت سے ایسے افراد سے جو کہ اس وقت مختلف ہسپٹلز میں بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ سفر کیوں کر رہے ہیں کہ جتنے بھی گورمنٹ فیسلیٹیز وہاں پر یا تو سیٹی سکینز مشین کم ہیں یا تو خراب ہیں سیم گوز ویڈیالیسز مشین کم ہیں یا خراب ہیں کیونکہ بہت سے ہسپٹلز ایسے ہیں جہاں پر کرونا پر تو فوکس ہے لیکن اس کی وجہ سے جو دیگر بیماریاں ہیں ان پر اس طریقے سے فوکس رہا نہیں سر یہ معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے ان ہسپٹلز میں یہ مشینز اس میں کیا معاملہ ہے کہ ایمپورٹ نہیں ہو پا رہی ٹینڈر نہیں ہے فنڈز نہیں ہیں کیا معاملہ لیکن ظاہر ہے کیونکہ آپ کا فوکس رہا ہے اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ گورمنٹ فیسلیٹیز میں تمام مشینز جلد سے جلد اتنی تعداد میں ہوں جتنی ریکوائیڈ ہیں دیکھیں اس میں ہمارا پرابلمز دو ہوئے ہیں ابھی ہمارا پرابلمز یہ ہے کہ یہ پرابلمز دو ہوئے ہیں اس کو مانیز کرتے ہیں اس کو مانیز کرتے ہیں اس کو مانیز کرتے ہیں لیکن پرابلمز دو ہسپٹلز میں ایک تو مشینز صفیسٹیکیٹڈ مشینز جو ہیں وہ کم ہیں جیسے سیٹی سکین ہے یا نیورو سرجری سے بتالک جو مشینے وہ کم ہیں دوسری ان کو چلانے والے لوگ نہیں ہیں ہم نے جب یہ کرونا شروع میں آیا تھا تو ایک والنٹیرز کی ایک انگینرز کی انہوں نے پورے ملک میں جو خراب ونٹیلیٹرز ان کو ٹھیک کرنا شروع کیا اور وٹ they found out کہ تین سو ونٹیلیٹر پیک پڑا ہوا تھا اسپتال میں اس کا ڈبا بھی نہیں کھولا کسی اس کو پوچھا کے پڑے آپ نے کیوں نہیں کھولے تو انہوں نے کہا جی وہ پرابلم یہ ہے یا چلانے کسی کو نہیں آتا تو ہم نے اس کو بندی چھوڑ دیا کہ جب کسی کو آئے گا تو پھر دی چلائیں گیا ویسے تو نہیں کھول دیا تو پھر انہوں نے ٹرین کیا لوگوں کو ونٹیلیٹرز چلانے کے لئے لیکن پاکستان میں جو ہمارا پرابلم ہے ابھی بھی میں نے شروع کیا ہے اب میں نے بات کیا ہے منسٹر اندسٹری اور جو شکری کامرس وہ بھی اس کے پر بیٹھ رہے ہیں منسٹر ساہی بان بھی اس پر بڑے اب اس کے پر فوکس ہونا کس طرح سے چاہیے ہونا ایسے چاہیے کہ پاکستان میں انڈسٹری منسٹری اور کامرس منسٹری پہلے آپس میں بیٹھیں اور وہ آپس میں یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ دس سالوں میں پاکستان نے ایمپورٹ کیا چاہیے ہمیں اور ایکسپورٹ کیا کرنی ہے پوٹینشل ہمارے کیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کریں ہمیں ہیومن ریسورس کیا چاہیے اور پھر منسٹر سائنس ان تکنالوجی ہیچی سی اور یہ منسٹری آپس میں بیٹھیں اور ہم فیصلہ کریں کہ کون سی ڈگریز کو ہم نے سبسیڈائز کرنا کون سی ڈگریز جو ہے ان کو ہم نے سبسیڈائز نہیں کرنا فر ایجیمپل اگر میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں مانسٹرز کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کو ضرورت ہے کیمیکل انجینیرز تو حکومت کو کیمیکل انجینیر کو سبسیڈائز کرنا چاہتا ہوں میں اپنے پیسے دھو اور اپنا کروں تو پروگرام ہے ڈگریز جو یونیورسٹیز کی ہیں ان کو ہمیں اس طرح سے ایجیسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی درست اپروچ ہے اس سمت میں ماضی میں کام تو کیا سوچا بھی نہیں گیا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج ہم بیٹھ کر اس پر نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ جس طرح آپ نے کہا میٹنگ ہوگی تو فواد صاحب بہت چکریہ ساتھ موجود تھے آپ فوکس کیا ہونا چاہیے حکومت کا فوکس کیا ہونا چاہیے ہم سب کا اس سے مطالق بیٹھ کر بات ہونی چاہیے یہ بڑا ضروری ہے طرز فکر بھی ضروری ہے طرز عمل بھی ضروری ہے اور مختلف معاملات میں ضروری ہے اگر کوئی راست بھٹک گیا تو سزا دینے سے پہلے غور کیجئے کہ اس کے حالات کیا تھے میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں ایسا واقعی کتاب میں نہیں ہوا اصل زندگی میں ہوا غربت مہنگائی بڑھتے مسائل اسی سب کی وجہ سے تو ایک ریڑی بانڈ ڈاکو بن گیا سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا اسمان نامی شخص نے اپنے مکان کا کرایا ادا نہ کرنے کے لیے مالک مکان کو لوٹا ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اور پھر ان کو مجبوری میں یہ سب انہوں نے کیا اسی لیے وہ کچھے چور بھی کھلائے دیکھئے تو ہوا کیا تھا اسمان نے برقہ پہنا کھلوانا پسٹل تھا وہا اور گھر کے باہر کھڑے مالک مکان سے ان کے 49 ہزار روپے چھین لیے پھر فرار ہوئے پولیس نے سارے معاملے کی تفتیش کی اور ایسے نہیں کہ انہوں نے اس شخص کو پکڑا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا پولیس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا تب پتہ چلا کہ صرف ایف آئی آر کارٹ دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ غربت اور پریشانی دیکھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو روتا پیٹتا دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے ہی خوفزدہ ہوتے ہوئے کہ بچوں کو سڑک پر لانا پڑے گا کرایا عادہ نہیں کر سکتا مجبوری نے اس شخص کو ایسا بنایا دل سے یہ شخص ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا پھر جو ہونا چاہیے تھا وہ کیا گیا ایسا ہوا کہ اس کے بعد ہم سب سوچنے پر مجبور ہوگے کہ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کسی کا مسئلہ سنیں اس کی گرائوٹی کو سمجھیں ایشو کی تو ہم نے سوچا اسی پر آج ہم بات کریں ڈی ایس پی سیٹلائٹ ٹاؤن امران عباس صاحب نے کیونکہ اگزامپل سیٹ کی ہے تو ہم نے سوچا ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں امران سب بیٹ چکریہ آپ نے سما کو وقت دیا انہیدن کو وقت دیا اور بہت زبردست انیشیٹیو ہے یہ آپ کے محکمے کی طرف سے آپ کی طرف سے کہ آپ نے واقعی اس ایشو کو اس طریقے سے ایڈریس کیا کہ ایک سوچنے کا نیا زاویہ مل گیا تھوڑا سب پلیز بتائیں گے سر کیونکہ ظاہر ہے مسائل تو حل ہوئے اس خاتون کے اس فیملی کے جو ظاہر ہے آئی تھی کہ اس کے حزبن کو گرفتار کیا گیا اطراف جرم بھی تھا اس شخص کا اور ظاہر ہے چیزیں ان کے اگینستی رہے ہیں یہ سوال تو پھر بھی بنتا ہے غلط تو غلط ہے اس پر سزا تو ملتی ہے اطراف جرم اور اس معاملے کے بعد کیا وہ اب آزاد ہو گیا ہے شخص یا وہ سزا بھکتے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی ایسے ہے کہ ہم نے پوشش کی ہے کہ تھانے جو ہیں وہ نفرت اور خوف کی علامت نہ بنے بلکہ خوشیاں اور امیدیں بھی تھانوں کے ساتھ لگے ہم نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کی حضیات کے مطابق اس بندوں کو پورا انٹرگوئٹ کیا اور دیکھا کہ یہ ہیپچول کریم نہ لیا یا کہ اس کا فسٹ کرائم ہے جب اسے پورا انٹرگوئٹ کیا گیا تو پتا چلا یہ تو بلکل اس نے مجبوری کی حالت میں اگر وہ شام کو وہ کھانا لے کے گارنا جاتا اگر وہ اپنی بچیوں کو اپنا فیس شرمتہ نہیں تھا دکھا سکتا تو وہ اس نے جب ہمیں یہ بات ساری ساری صاحب نے آئی تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو اسیسٹ کریں میں انوار اس کی میسیز اور بچیاں بھی تھانے آگئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی جیل بے دیں کیونکہ ہمارے پاس ایک تو مالک مکان میں گرسن کار رہا ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تو ہمیں بھی لے جائیں دیکھیں ان کے آنسو اور ان کے انٹیروکشن ہم بھی انسان ہیں ہم نے پورا سوچا کہ تھانے کو ہم نے صرف سزا جزا کا نہیں برانا اس کو صلاحی جو ہے پہلو وہ بھی مدد نظر رکھنا ہے ہم نے کوشش یہ جب بات دیکھی تو ہمارے جو کلیکس تھے جب ساتھ کھڑے تھے سب نے مل کے کہا کہ ہم ان کا رینٹ اور رشن ڈال دیتی ہیں تاک پھر دیکھتے ہیں یہ کرائم کیسے کیسے رکھتا ہے یا بچتا ہے جو قانونی کارویت ہم نے کی لیکن جب اس کو اس کی میسز کو اور اس کی بیٹیوں کو ہم نے پیسے دیئے جو اس کے رینٹ کے لیے دینے تھے تو اس کی جو دکھ اور پریشانی کے آنسو تھے وہ خوشی کے آنسو میں بدل گئے اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ پولیس والوں کے ہاتھ چومنے لگے حالانا پولیس والوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ خدا نہ خانستہ ایسا نہج دوبارہ نہیں آئے کیا یہ جاتا ہے کہ پھر چیک کرتے رہتے ہیں پروپرلی یا تو جس نے جرم کیا تھا یا جس کو اپنے گرفتار کیا تھا یا ریلیف دیا ہے اس کو بلاتے رہتے ہیں اس کو چیک کرتے رہتے ہیں اب یہ ایسا کریں گے آپ لوگ دیکھیں جی وہ انٹچ ہے ہمارے ساتھ آپ کی جب سے اس کی حبر بیرل ہوئی ہے لوگوں نے اسے اسیسٹ بھی کیا ہے مدد بھی کیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے اس کیے بھی شرمندہ ہے جو اس نے کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سے لوگ اپنے ایرد کی نتر رکھیں اگر اس کے ہمسائی اس پہ نظر رکھتے اور اس کو اس کو اسٹیج پہ نہ لے کے آتے تو شاید وہ اس طرح کا کرائم نہ کرتا ہم اسے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم انٹچ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیٹی کے باقی آلیمنٹ ہیں جو انجیوز ہیں باقی لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اسیسٹ کریں اپنے ایرد کی نظر رکھیں کہ لوگوں کے سٹیج پہ نہ آنے دیں تو صرف ہم جیلے نہ بڑھیں بلکہ لوگوں کو دل خوشیوں سے بڑھیں ان کے مسائل باہر ہی حال کرنے کوشش کریں اپنی جو آپ ہمارے پاس دولت ہے وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اور وہ شیئر کریں گے ہم لوگوں کے دکھ کام کر رہے ہوں گے اور ان کو خوشیاں دے رہے ہوں گے جب خوشیاں دے گئے تو اسٹری طور پر وہ کرائم کام ہوگا تو جہاں ہم جیلے نہیں بڑھیں گے بلکہ لوگوں کے دل مخبت سے بڑھیں گے جیل نہیں بڑھنی لوگوں کو صحیح راہ پر رکھنا ہے اگر صرف بیروزگاری نہ ہوتی روزگار ہوتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا اچھے یہ بتائیے یہ تو ایک معاملہ تھا جو ہمارے سامنے آ گیا کیا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا کیا آپ کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم کام کریں تو اسی طرح سے کریں دیکھیں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ملزمان ہم سینکڑوں ہزاروں میں نے داپو پکڑے ہوں گے ہم پورا انٹرگویڈ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا اصلاح کی طرف زیادہ فوکس کریں انہیں تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کریں اور جو فیملی پیچھے آ رہے گے ان کو اسیس بھی کریں ایجوکیٹ بریں تاکہ وہ اپنے بچے کو نیکس اس طرح کے کرائم سے انوالب ہونے سے بچائیں کیونکہ اگر بچہ جیل چلا جائے گا تو اس کی طور پر وہ نئے ٹیکٹر سیکھ کے سیٹی میں تبایب لانے آ جائے گا لیکن اگر وہ بھی اصلاح کریں گے ہم بھی اصلاح کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھانہ جو ہے جیسے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس کجاب کے ہیں وہ ان کا انشیٹیو ہے کہ تھانوں کو اصلاحی مرکز بھی بنایا جائے لوگوں کی اصلاح بھی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے سیٹی کے ایلیمنٹ ہیں خرحاز تو پولیس کیونکہ پولیس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے ہماری بات سنی بہت زیادہ جاتی ہے ہماری اچھی اور بری دونوں کا امپیکٹ ہوتا ہے جب ہمیں برا لوگ کہتے ہیں ہمارے برے کاموں کے وجہ سے فیملیز بہت سے لوگ صرف ہمیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے اسکرج ہوں گے کریمنل اور انکرج ہوں گے شریف لوگ اور سیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا کام آپ لوگوں نے کیا جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے بڑے بھرپور انداز میں نبھائی پرچہ کار دینا ہی بس کافی نہیں ہوتا وہ ایک لائن ہم عموماً فلموں میں بھی دیکھتے آئے کتابوں میں پڑھتے آئے کہ مجرم نہیں جرم کو ختم کرنا ہے تو آپ نے تو پورے پاکستان کو یہ سکھا دیا کہ جرم سے پہلے کی کہانی جاننا سب کے لیے ضروری ہے اور آپ جس منصب پر ہے آپ جس محک میں سے وہاں تو بہت زیادہ ضروری ہے سر پلیز اس پر کومنٹ کیجئے گا جی بالکل جی میں پہلے گزارش کی ہے نا کہ پولیس جو ہے وہ سوسیٹی میں زیادہ امپارٹنٹ ہے پلیس کی کئی ہوئی بات زیادہ سنی جاتی ہے ہمارا کوئی کام زیادہ پرپورٹ کیا جاتا ہے کوئی اچھا ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ اچھے ریف خامر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ہمیں انسٹرشن ہدایات ہیں اتھارٹی کی طرف سے پلیس کی آجیسٹا پنجاب کی طرف سے اب لوگوں کو صرف ڈاکو بنانے کے لیے جیل نہیں بیجنا بلکہ ان کی اصلاحہ کے لیے اور آپ نے یہ ہی کر دکھا ہے زبردست بہت شکریہ سر ہم اس طرح کرتے رہیں گے جیسے خدایات ملی ہیں اور جو پولیس کے سٹیشن وہاں پر بھی ایسے مامراد اوبی ہے ساتھ موجہ سلسلیں ہم سے گفتگو کرتے ہیں فوراں سے بڑھ جاتے آگے مویشی منڈی آپ کو لے جانے بہت ضروری کافی در پرے ٹیزر دیا تھا آپ کو مویشی منڈی کی کہانی دلچسپ انداز سے آپ کو سنانی ہے مویشی منڈی کا خیال جب آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جائیں گے تو وہاں پر آج چلے کے حالات میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو نہ لے کر جائیں ساتھ ہم کہتے ہیں کہ خواتین بھی نہ جائیں لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر کسی خاتون نے جانا ہے وہ جاندر پسند سے خرید کر آنا تو اس کے لیے تو کوئی مشکل ہونی بھی نہیں چاہیے اور وہ مشکل کیوں نہیں ہے کیونکہ بیپاری اگر خاتون ہو تو پھر آپ یہ سوچیں گے تو صحیح اچھا جب وہ بیچنے جا سکتے ہیں تو وہ کا خریدنے کیوں نہیں جا سکتا اور آپ بہت زیادہ بارگین نہیں کر سکتے کیونکہ خواتین خود بہت اچھے بارگین کرتی ہے وہ ایسے ایسے آپ کو اس کی خصوصیات گنوانگی کہ آپ انڈینے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہی جانور اتنے کا ہی ہے اب کتے کا ہے ان کے پاس جانور اور کتے جانور ہیں کتے جانور ہیں آئیشہ غنی ہمیں جوائن کریں بیپاری ہیں مویشی منڈی میں جی انہوں نے سٹال لگایا the first women جنہوں نے کراچی کی یہ جو ایسے کی سب سے بڑی مویشی منڈی یہاں پر سٹال لگایا ہے اور وہاں پر جانور جاناپ تھے چھتیس تیرہ بگ گئے یہ تو میں نے تھوڑا سا بتا دیا وہ جانور کون کون سے تھے کیا کچھ کھلاتی پلاتی رہی ہے کیسے ان کے خیال رکھا ہے ریسپونس کیسا آیا ہے جانور بیچنا اور دوسری یہ کہ خواتین تو مویشیوں سے دور بھاگتی ہیں ڈرتی ہیں گھبراتی ہیں آپ نے کہا نہیں مجھے تو یہ کام کرنا ہے میں خود بہت ڈرتی ہیں جی بالکل السلام علیکم مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا کیونکہ کافی عرصے سے مجھے ایک شوق تھا اور مجھے جانوروں سے کافی پیار ہے میں کافی مجھے لگاؤ ہے جانوروں سے کہ بھائی میں بچپن سے ہی مجھے لگاؤ ہے گھر میں بھی سب بولتے ہیں کہ آپ کو مطلب ڈرتی نہیں ہوں تو مجھے ڈر نہیں لگتا آپ انسان سے ڈرنا چاہیے آج کل کے دور میں تو کیونکہ انسان انسان سے ڈرنا چاہیے جانوروں سے کیا انسان ڈر ہے یہ کہ صرف یوں ہی رسٹی پکڑ کے تو تہلا دیتی ہے کھانا بھانا بھی کھلاتی ہے چارہ بھی کھلاتی ہے بلکل گماتی ہوں چارہ کھلاتی ہوں بہت کچھ ان کا خیال بھی رکھتی ہوں بہت آو بھگت ہوتی ہے آپ ذرا بتائیں تو صحیح کب سے یعنی آپ نے یہ تو کہا بچپنا سے جانوروں سے پیار ہے لیکن یہ تو چھتیس جانور آپ لے کر منڈی آئی تھی یہ آپ نے کب سے پالنا شروع کیا کہاں پر آپ نے ان کو رکھا پورا دن کی روٹین کیا ہوتی تھی کہ بس جانوروں کی دیکھ بھال کیا ظاہر ہے آپ تو بائیکر بھی ہیں اور اب جس طرح آپ یہ فٹیج بھی لے کرتے ہیں اور بائیک ٹرینر بھی ہوں ایسا انسٹرکٹر میں جم انسٹرکٹر بھی ہوں آپ کو پتا ہے کہ اتنی سائی زمیداریاں ہیں تو اس کے ساتھ آپ نہیں خیال رکھ سکتے جانوروں کا تو جتنے بھی لوگ ہیں کام کرتے ہیں وہ جانوروں کا خیال رکھتے ہیں میں ان کو ٹیک کیئر کرتی ہوں وہاں تک تو میں جا نہیں سکتی گاؤں میں تو میں جا نہیں سکتی یہاں پہ وہ آئے وہ جانور لکھ کے آئے میری کال پہ ان سے کانٹیکٹ ہو رہا تھا پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا کہ میں آؤں گی مویشی منڈی یہ وہ مگر پھر جو آج کل کے حالات ہیں ان کو دیکھتے میں مجھے آنا پڑا ہے کیونکہ ریڈیز ہو گئے بچے ہو گئے وہ ڈرتے ہیں کافی تو اب میں ہوں گی تو وہ ڈریں گے وہ ڈریں گے نہیں وہ انکرائج ہوں گے لیکن عائشہ جب آپ یہاں پر آئیں اس منڈی میں یہاں جب آپ ہیں گük وہ بہت حراب ہے کافی لوگوں نے چیز شیئی پر شیئی کو ڈریں کیا یہاں پہ یہ تو بول دBIک وہ بائک چلا来 یہ ہے کہ جب آپ یہ جیسے شویب پوچھ رہے دینا وہ مجھے بتائیں تھوڑا سا پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کیا مشکل ہوتی ہے اگر تو وہ کیا مشکل ہوتی ہے کس نوائیت کی ہوتی ہے ایسا گرل مجھے کافی پروبلمز ہوتی ہے کیونکہ مجھے یہاں کے لوگوں سے جو یہاں پر مویشی منڈی میں ہیں ان سے کافی پروبلم نہیں ہوتی ہے پروبلمز نہیں ہوتی ہیں جو یہاں کے انتظامیہ ہیں ان سے کافی پرابلم ہوتی ہے آپ اندر کیوں جا رہی ہیں آپ ایک لڑکیاں بائک چلا رہی ہیں اور مجھے یہ بھی بولا کہ آپ ون ویلنگ کر رہی ہیں میں نے کہا آپ کیسے بول سکتے ہیں میں ایسی حرکت کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک ٹرینر ہوں میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گی میں ان سے پروف مانگتی ہوں کہ میں ایسی کوئی حرکت دی ہے آپ مجھے بتائیں ایکن ایسا آپ نے ون ویلنگ کی تو ہے ایسے کیسے کہہ سکتا ہے اور ایک اور ماملا بھی ایسا آپ نے ہیلیمٹ بھی نہیں پینے ہوا دیکھی جو فٹج ہمارے پاس ہے یہ ہے یہ اس بیاد ہاں وہ تو ایسا ٹریک پر جا رہے نا ہم ایک لڑکی کے ساتھ میں بائک چلا رہی ہوں ایک چلا رہی ہوں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں مجھے اسپیشلی کسی کو سکھا رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہے ایک ویڈیو بنانے کے لیے میں نے بائک چلائی تھی وہ تو اس لیے ہم لوگ نارملی نہیں پہنتے اچھے یہ بتائیے کہ پھر جب لوگ آتے ہیں جانور خریدنے کے لئے موویشی خریدنے کے لئے تو وہ سودہ بننے بننے تک بڑی بارگیننگ ہو جاتی ہے بھاری کون رہتا ہے یہ بتائے مانی آپ کی زیادہ جاتی ہے یا کہیں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ جتنا کہہ رہے ہوتنا ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ کافی ریٹ کم لگاتے ہیں کافی کام لگاتے ہیں پھر ان سے بارگیننگ کرنی پڑتی ہے تم سب کافی بارگیننگ کرنی پڑتی ہے کہ نہیں سار اتنے میں نہیں ہو سکتا ابھی تک کتنا سب سے مہنگا جانور کتنے کا گیا آپ کا 5.30 کا ہے سب سے مہنگا جانور اور انہوں نے ریٹ پہلے کیا لگایا تھا کنوں نے جو لکھے گیا اس کو وہ تو بیکا نہیں ہے میں جو بگ جانور کی بات کر رہی ہے ابھی تک جو بیکا نہیں ہے اس کی بات نہیں نہیں جو بگ گیا وہ سب سے مہنگا وہ بتائیے سب سے مہنگا جو بکا ہے وہ دو بیس کا بکا ہے اور اس کے ریٹ کیا لگائے تھے انہوں نے اور انہوں نے ایک دس لگائے تھے اب وہ بتائیں ٹیلنٹ مجھے کہ وہ اتنا کم کہہ رہے تھے آپ نے یہ بڑھوایا کیسے ہے ان کو جانور بہت پسند آ گیا تھا پھر آپ نے خصوصیات گنوائی ہوں گی ہم اب لے کے جائیں گے بتائیں تو صحیح نا پھر میں نے ان کو یہ بولا کہ آپ دیکھیں تو صحیح جانور کتنا بڑا ہے یہ اتنے من کا ہے جانور کا دانت ہاں خود چیک کرتی ہیں جانور کے دانت ہاں خود چیک کرتی ہیں کہ دو دانت ہیں یا چار دانت ہیں جی بالکل کرتی ہوں چھا گئی ہیں چھا گئی ہیں ہم چیک کرتے میں جڑتے ہیں لیکن ہم چھا گئی ہیں ایشہ زعبت اس بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے وقت کم تھا ورنم ابھی آپ سے کہتے ہیں کہ جو جانور آپ کے آس پاس ہیں زرہ دکھائے تو صحیح کہ معلوم ہوتا ہے اگر ہم نے چکر لگایا تو ہم آئیں گے آئیں گے لازمی دیکھ کر جائیں گے تب تک اگٹھ کے نہ گئے اگر باقی تمام جانور تب تک بکھنا گئے بکوز تیرہ جانور بکھ چکی ہے خادون بیچ سکتی ہے تو خادون جا سکتی ہیں خریدنے کے لئے جانا چاہیے آپ پسند سے جا کے جانور میں خرید کر لے کر آئیں لیکن ماسک پہن کر جائیں احتیاط کے ساتھ جائیں بچوں کو لے کر نہ جائیں بزرگوں کو لے کر نہ جائیں کم وقت میں جل 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 جانور خرید کر واپس آئیں یہ تھا ہمارا اینڈنگ نوٹ تھا آپ سے کریں گے ملاقات کارل تب تک کے لئے اللہ حافظ